بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ہم ایک بہت زبردست قسم کے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس کے لئے ہم یوز کریں گے اڈابی پریمیر پرو اور یہ ان لوگوں کے لئے ہوگے جو اپنے کیریر کا آغاز ویڈیو ایڈیٹنگ میں کرنا چاہتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے لئے جو محض صرف اپنے شوق کے لئے یا چند ایک ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم یہ ویڈیوز نہیں بنا رہے بلکہ ان لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں جو اس پروفیشنل میں آنا چاہتے ہیں کسی پروڈکشن ہاؤس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا وہ پروفیشنل یوٹیوبرز ہیں اور اپنے ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پروفیشنلی یا اس کے علاوہ وہ اس فیلڈ میں آکے اپنا کیریر بنانا چاہتے ہیں تو آج سے ہم اس ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکچرز کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم سکھائیں گے اڈاو بی پریمیر پرو سب سے پہلے ہم کمپیوٹر سکرین پر دیکھیں گے کہ اس کو چلائیں گے کیسے ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر کے اڈاو بی پریمیر پرو کے آئیکن پر کلک کریں گے یہ رہا تو اس کے بعد سکرین پر آپ کو ایک چھوٹی سکرین نظر آئے گی جو اس کا انٹرڈکٹری ایک پینل ہے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو اڈاو بی پریمیر پرو سکرین پر نظر آ جائے گا تو جو ہی آپ کا اڈاو بی پریمیر پرو سٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کا سامنا اس سکرین سے ہوگا یہ ساپٹر کافی بڑا ہے اور ٹائم لے گا سٹارٹ ہونے میں آغاز کرنے میں اس لئے اگر آپ کا کمپیٹر سلو ہو تو پریشار ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر چکے میں نے کچھ ویڈیو کاٹی ہے اس لئے میری سامنے سکرین پر بہت جلدی آ گیا ہے لیکن یہ ٹائم لیتا ہے تو سب سے پہلے یہ سکرین ہے اس سکرین میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو دیکھیں ریسٹین والا ایک آپشن نظر آ رہا ہے اس میں فائلز بنی ہوئی ہیں جو پہلے سے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے پروجیکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ نے نئی ایک ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہو تو یہاں پر ایک آپشن نظر آئے گا آپ کو نیو پروجیکٹ آپ کو لیفٹ سائیڈ پر تو نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہوتا ہے آپ کو پروجیکٹس سے مراضی ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو جو آپ ایڈیٹ کرنے کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو بیسیکلی آپ کے مختلف کلپس پر مشتمل ہو سکتی ہے اس میں آپ تصویریں بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے سمبلز بھی یوز ہو سکتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کا جو کامبینیشن ہے جو فائنل ریزلٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا پروجیکٹ کہلائے گا تو لہٰذا اسے ہم پروجیکٹ بولیں گے تو یہاں پر نیو پروجیکٹ پر ہم کلک کرتے ہیں جو ہی نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو نمودار ہوگی یہاں پر آپ نے تھوڑی چی تبدیلیاں کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا نیم وہاں پر لکھا ہے انٹائٹل تو یہاں پر آپ کو اپنی فائل کا نام ٹائپ کر دیں گے جیسے میں یہاں پر ٹائپ کرنے لگا ہوں می فرسٹ پروجیکٹ یہ میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد سب سے نیچے نظر آئے گا آپ کو لکیشن یعنی آپ یہ فائل کہاں پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پاتھ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں براوز کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام آپ کی تمام فولڈرز اور ڈرائیوز آ جائیں گے آپ جہاں آپ چاہیں اس کو سیلٹ کر لیں تو یہاں پہلے سے میں نے سیلٹ کیا ہوا ہے اس لیے میں اس کو نہیں بدل رہا اس کے علاوہ جو چیز آپ کو یہاں دیکھنی ہے یہ آپ کو نیچے نظر آئے گا جرنل کے نیچے ویڈیو رینڈرنگ اینڈ پلی بیک اگر آپ اس جانروں پر کلک کریں گے تو بعض کمپیٹرز میں تو یہ ایک آپشن نظر آئے گا یعنی مرکری پلی بیک انجن ساپٹویر آنلی اگر یہ آپشن بھی آپ کے کمپیٹر میں آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس کے اوپر ایک آپشن نظر آئے اگر آپ کا گرافک کارڈ ہے تو آپ نے اس کو سیلٹ کر لینا ہے اور اگر دونوں آپشن نظر نہیں آ رہے ایک ہی آپشن ہے تو پھر بھی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ کے کمپیٹر میں گرافک کارڈ ہوگا تو ویڈیو کی رینڈرنگ یعنی اس کے بننے کا جو عمل ہے وہ تیزی سے ہوتا ہے اگر گرافک کارڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ رینڈرنگ کا جو عمل ہے وہ ساپٹویر کے ذریعے کمپیٹر کرے گا اور اس میں پھر ٹائم کنزیوم زیادہ ہوتا ہے لہٰذا آپ اپنے کمپیٹر کے حساب سے جو چیز بھی ہو وہ سیلیکٹ کر لیں یہاں کسی قسم کے آپ کو کوئی تبدیلی نہیں کرنی اس کے بعد صرف آپ نے یہاں پر اوکے پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ اوکے پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین نظر آئے گی تو یہ ایک بنیادی سکرین ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے دیکھنے میں وہ بہت مشکل سے آپ کو نظر آئے گی شروع شروع میں لیکن آپ یقین مانیں اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ بلکل بھی آپ کو مشکل نہیں لگے گی اور بڑی ہی فرینڈلی لگے گی لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے میں آگاز میں تھوڑا سا سلو چلیں گے تاکہ آپ کو بلکل بنیادی لیول سے لے کے چلیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سکرین کا تعریف کروں گا سب سے پہلے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کے اوپر یہاں پر جہاں لکھا ہے اڈوبی پریمیر پرو 2019 نائنٹین ورشن ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو یہاں جہاں پر آپ نے پروجیکٹ سیف کی اس کا پورا پاتھ آ رہا ہوگا اور اس کا نام آ رہا ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس فائل پر کام کر رہے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوگا فائل، ایڈٹ، کلپ، سیکوینس اس طرح کی چیزیں ہیں یہ آپ کا مین مینیو کہلاتا ہے اور بلکل مینیو کی طرز پر یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گے یہاں دیکھیں ایڈٹنگ لکھا ہوا ہے کلر لکھا ہوا ہے ایفیکس لکھا ہوا ہے پیچھے لرننگ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے کہلاتے ہیں مختلف ورکسپیسز تو یہ مختلف کمپیٹرز میں کچھ مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی ورکسپیس بھی بنا سکتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے تو یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں بغیر کسی استاد کے اگر آپ یہاں لرننگ پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ کا اس کا پورا ٹیٹوریل کھل جائے گا یہاں پر اس کی مدد سے آپ کو کمپیٹر پورا گائیڈ کرے گا کہ آپ نے اڈاوی پریمیر پرو کو کیسے استعمال کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ سیکھنے کا آپ کے پاس option ہوتا ہے اگر آپ نے یہ پینل غائب کرنا ہے تو یہاں پر اوپر دیکھیں یہاں ورکسپیسزم وہاں پر آپ نے ایڈٹنگ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے پھر وہی وینڈو دوبارہ آ جاتی ہے یہ جو بنیادی وینڈو ہے اس کے چار حصے ہیں بیسی کری سب سے پہلے ہم جو حصہ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے لیف سائیڈ پہ نیچے کی طرف یہ چھوٹے سیک وینڈو ہے اسے ہم کہتے ہیں ہمارے پروڈیکٹ وینڈو ہے ایکچلی جتنے بھی ہمارا میڈیا ہوتا ہے یعنی اگر آپ ایک مووی جو بنانا چاہتے ہیں ایک ویڈیو جو بنانا چاہتے ہیں تصاویر لگانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہلے ہم امپورٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو فائنل ویڈیو میں شامل کریں گے تو یہ جو پروڈیکٹ وینڈو ہے یہ آپ کی بیسی کری میڈیا جو ہے وہ رکھتا ہے اور میڈیا ایسیٹس کہلاتی ہیں یہ چیزیں جو آپ کی ویڈیو یا کلپس ہوتے ہیں وہ میڈیا ایسیٹس ہوتے ہیں وہ اس وینڈو میں آپ کو نظر آتے ہیں اس کے بالکل اوپروال سائیڈ پہ آپ کے پاس جو وینڈو ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کو ہم سورس وینڈو یا سورس پینل کہتے ہیں ان کو وینڈوز بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹیکنکل ان کو پینلز بھی کہا جاتا ہے لہذا اگر پینل کہا جائے تو بھی یہی مطلب ہے وینڈو کہا جائے تو بھی یہی مطلب ہے اس سورس پینل کا مطلب کیا ہے کہ نیچے جو ایسیٹس آپ کے ہوں گے یعنی جو ویڈیو کلپس ہوں گے جو آپ کے پروجیکٹ والی وینڈو میں یا پینل میں شامل ہوں گے تو اس میں سے اگر آپ کسی بھی کلپ پر ڈبل کلک کریں گے تو اس والی وینڈو یعنی سورس والی وینڈو میں اس کا پریوی نظر آئے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور اس کو پھر فائنل ویڈیو میں آپ شامل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس چیز کو فائنل ویڈیو میں شامل کرنا چاہیں تو آپ کو وہ چیزیں موو کرنی پڑتی ہیں آپ کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ نیچے کی طرف ہے کہ ٹائم لائن ٹائم لائن ایکچلی آپ کی پوری ایک ویڈیو بنانے کا عمل یہاں پہ ہوتا ہے پورے ویڈیو ایڈیٹ یہاں پہ ہوتی ہے اور یہ آپ کو بتاتی ہی کہ آپ کی ویڈیو کتنے سیکنڈ کی یا کتنے منٹس کی یا کتنے گھنٹوں کی ہو چکی ہے اور کس مقام پر کیا چیز آپ کو شامل کرنی ہے اور فائنل ویڈیو کا جو پری ویڈیو ہے وہ یہاں اوپر اس کے پینل جو ہے پروگرام کا پینل اس میں آپ کو نظر آتا ہے تو یہ چاروں پینلز آپ نے یاد رکھنے ہیں یاد رکھنے ہیں پروجیکٹ میں آپ کے ایسیٹس ہوتے ہیں اور ان کا پری ویڈیو آپ کو سورس میں نظر آتا ہے جو آپ کی فائنل ویڈیو بنتی ہے وہ ٹائم لائن میں ہوتی ہے اور اس کا پری ویڈیو آپ کو پروگرام والی وینڈو میں نظر آتا ہے تو دوستو جیسا کہ میں نے پہلی introductory ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ اڈوبی پریمیر پرو کو رن کریں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ والی سکرین پر نظر آئے گی جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے نیو پروجیکٹ پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک دوسری سکرین ہے یہاں پر سب سے اوپر والے خانے میں لکھا ہوا ہے نیم اور وہاں لکھا ہوا ہے انٹائٹلڈ آپ یہاں پر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے تو یہاں پر میں نام دے رہا ہوں My First Project اس کے ساتھ ہی location کی مدد سے آپ browse پر کلک کر کے آپ کو اس کو کسی بھی جگہ پر save کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہے لیکن میں اس کو default location پر ہی رکھ رہا ہوں اور صرف میں یہاں پر ok کروں گا اور جو ہی میں ok پر کلک کروں گا آپ کے سامنے نئی سکرین ونڈو آ جائے گی یہ دیکھیں میں ok پر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ایک default جو ہے وہ ایک environment آ چکی ہے اور اس میں آپ کام کریں گے اور سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے وہ ہم کریں گے project window میں جو آپ کے left side پر نیچے کی طرف ہے اس میں ہم سب سے پہلے import کرتے ہیں چیزیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے اپنی final video کے اندر یاد رکھئے گا project window جو ہے یا panel جو ہے وہ area ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے clips یا چھوٹ چھوٹی footage یا videos یا clips یا اسے کہہ سکتے ہیں images اس طرح کی چیزیں جو ہیں audio files music یہ رکھتے ہیں اور انہیں ہم assets بھی کہتے ہیں ان کو import کرنے کا سب سے پہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر double click کر دیں اس کے اندر جہاں لکھا ہے import media to start اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس پر right click کریں اور وہاں پر آپ کو option نظر آ جائے گا import چاہیے اس پر click کر دیں اگر آپ یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہتے تو file کے اندر یہاں پر آپ کو import کا option نظر آئے گا اور اس کا shortcut ہے control i تو آپ کسی بھی جگہ پر import کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو تو آپ import پر click کر دیں آپ کے سامنے یہ window آئے گی تو یہاں پر کچھ files پڑی ہوئی ہیں میں یہاں پر ان کو اس طرح سے تین files میں select کر لی ہیں اور open پر click کر دیا ہے اب یہ files ہمارے اس project window میں آ چکی ہیں آپ یہاں پر دیکھیں یہ چھوٹ چھوٹی footage ہے بلکل چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے ہیں screen پر نظر آ رہی ہے اگر آپ چاہیں کسی بھی panel کو جو panel آپ چاہیں کہ آپ کو چھوٹا ہے اور full screen پر کرنا چاہیں تو keyboard پر ایک shortcut ہوتا ہے آپ کے پاس tilt کا نشان ہوتا ہے tilt والے key press کریں گے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ window بڑی ہو کے نظر آ جائے گی full screen پر دوبارہ press کریں گے تو اپنی اصل جگہ پر باپس سے لے جائے گی اسی طرح آپ اگر یہاں source والے میں ہیں tilt کے نشان کو click کریں گے full screen دوبارہ click کریں گے تو باپس تو آپ کسی بھی ایک panel کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق دوسرا آپ یہاں پر میں جو آپ کا project window ہے اس کو میں بڑا کر رہا ہوں ایک دفعہ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر دیکھیں گے اگر نیچے کی طرف دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک list view نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو آپ کے تمام files list کی شکل میں نظر آتی ہیں اور اگر یہاں پر آپ icon view پر کریں تو اس طرح نظر آتا ہے ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹے icons کی شکل میں تو آپ جو view آپ کو بہتر لگے آپ اس طرح کا اس کو کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق یاد رکھئے گا ان چیزوں کو organize کرنے کے لیے آپ یہاں پر folders بھی بنا سکتے ہیں اور لیکن folders بنانے کو یہاں کہتے ہیں bin create bin تو یہاں اگر آپ دیکھیں bottom میں تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ایک icon جسے لکھا ہوا new bin اگر آپ اس پہ ایک دفعہ klik کرتے ہیں میں کو کر کے دکھاتا ہوں تو ایک نیا folder بن جائے گا لیکن یہاں اس کو folder نہیں کہیں گے بلکہ bin کہیں گے تو یہاں میں اس کا نام کچھ بھی رکھ دیتا ہوں مثلا my videos تو جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو رکھیں اور اس کے بعد ان کو آپ simply move کر کے اس کے اندر بھیج سکتے ہیں اگر آپ بڑے projects بنائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو help کریں گے اپنی چیزوں کو organize رکھنے کے لئے بہرحال اس کو میں دوبارہ چھوٹا کرتا ہوں تو یہ ہے طریقہ کسی بھی چیز کو import کرنے کا اب یہاں پر دیکھئے گا کہ اگر ہم نے کسی بھی کلپ کو دیکھنا ہو کہ یہ جب فائنل ویڈیو میں جائے گا تو کیا پریوی دکھائے گا تو آپ کسی بھی کلپ پر دبل کلک کریں یہاں دیکھیں گے میں دبل کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے تو اوپر والی وینڈو یعنی سورس وینڈو اس کا پریویو آ جائے گا آپ اس کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کسی بھی جو فٹیج ہے اس پر دبل کلک کریں اس کا پریویو آپ اوپر والی سورس میں دیکھ سکتے ہیں سورس کا اور فائدہ یہ بھی ہے جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس میں سے آپ کسی ویڈیو فٹیج میں سے سیلیکٹیو ایریا بھی آپ اپنے ٹائم لائن یعنی فائنل ویڈیو میں بھیج سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ نیکس انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ ہے تریقہ سورس کو استعمال کرنے کا سورس کو بھی فلسکرین پہ کرنا ہے تو ٹیلٹ کی کی کو پریس کریں گے فلسکرین پہ آ جائے گا دوبارہ پریس کریں گے تو واپس اصل سائز میں آ جائے گا اور آپ خود بھی اس طرح اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سائز اپنی ایڈیسمنٹ اس کے مطابق آپ کسی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ضرورت کمتابق اب نیکس امپورٹن چیز یہ ہے کہ ان کلپس کو ہم کیسے ایڈیٹ کریں گے کیسے ہم فائنل ویڈیو بنائیں گے اب چھوٹے چھوٹے تین کلپس ہیں ہمارے پاس میں یہ کرنے لگا ہوں کھ کلپ 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 ہیں اب میں جو ہی ان کو drag کر 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 گا timeline میں تو ایک timeline کی شکل بدل جائے گی اور دوسرا یہاں پر دیکھیں گے ایک نئی فائل کا اضافہ ہو جائے گا کر دیکھتے ہیں پھر میں سمجھاتا ہوں سیلیکشن کرنے کے بعد ماؤس سے میں ان کو یہ دیکھیں drag کرتے ہوئے timeline میں لے کے جا رہا اور یہاں لکھا drop media hair to create sequence اور میں یہاں پر کلک کر دیا آپ دیکھیں یہاں timeline کی شکل بدل گئی اس کو explain کرتے ہیں لیکن پہلے project window میں دیکھیں کہ جہاں 3 video clips تھے یہاں پر دیکھیں ایک چوتھا video clip بھی آ چکا ہے یہ چوتھا video clip کیا ہے actually جب ہم combine کر چیزوں کو timeline میں رکھتے ہیں تو یہ کہ sequence اس کو sequence بولتے ہیں تو یہ ایک آپ کا sequence ہے اس پر مزید detail میں بات بات میں کریں گے بلکل سمپل سی بات ہے تو یہاں پر تین چھوٹے چھوٹے آپ کے clips جو ہے وہ ایک line کی شکل میں ایک horizontal line کے شکل میں آپ کے پاس ہے اگر آپ یہاں پر غور کریں تو اس line کے اوپر چھوٹے line ہیں tracks کہلاتے ہیں اور blue line ہے اس کے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو یہاں اس کا نام لکھا ہے V1 یعنی video track 1 جبکہ نیچے جو لکھا ہے وہ ہے A1 یعنی audio track 1 اسے ذرا track 2 بھی ہو سکتا ہے ویڈیو کے ایک سے زیادہ tracks ہو سکتے ہیں اب میں اس کو play کر کے دکھاتا ہوں اور یہاں پر میں اس پروگرام والا پینل ہے اس میں اس کو play کرتا ہوں space 12 press کر سکتے ہیں play کرنے کے لئے اور stop کرنے کے لئے یہ دیکھئے گا تو یہ چھوٹے سی ویڈیو پلے ہو رہی ہے اور مختلف clips جوڑ کے ہم نے پوری ویڈیو بنا لی ہے لیکن اس میں کسی قسم کوئی آواز نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ویڈیو میں آواز نہیں تھی اور نیچے دیکھیں آرڈیو فائل بھی خالی لائن کی شکل میں ہے اور جب آرڈیو خالی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ چھوٹری ویوز ہوں گی جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس آپ کا play header ہے یہ جہاں سے آپ رکھیں گے وہاں سے پریوی وینڈو میں نظر آئے گا اگر آپ دیکھیں گے پلے کریں گے تو پلے موو کرتا جائے جہاں آپ اس کو روکیں گے وہاں یہ رکھ جائے گا اور اس کو آپ منولی بھی یہاں آگے پیچھے کر کے دیکھ چاہتا ہوں دوسرا آگے کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سمپل یہ کرنا ہے کی بورڈ سے کنٹرول کی پریس رکھوں گا اور اس کے بعد اس کو ڈریک کرنا شروع کر دوں گا پیچھے کی جانب جہاں سے کلپ پر آجائے تو میں چھوڑ دوں گا اس سے یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ اس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ خالی ہے تو ہم کلپ کو سیلیٹ کریں گا دیکھیں آرڈیو بھی اس کے ساتھ سیلیکٹ ہو رہی ہے اگر ہم موو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آرڈیو بھی موو ہو رہی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں تو یہ پر اپ 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 لنک کر لیں اور نیچے آرڈیو چکے خالی ہے اس کو سیلیکٹ کر کر دی دوسرے کلپ کے ساتھ رائٹ کلک آرڈیو آرڈیو کو یہاں سے ریموو کر دیں گے رائٹ کلک اور آرڈیو ریمو اب ہم آرڈیو اپنے میوزیو اپنا لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے میں دوبارہ پروجیکٹ وینڈو میں جاؤں گا اور وہاں ڈبل کلک کروں گا آپ کے سامنے یہاں پر فائلز آ جائیں گی میں نے سیلیکٹ کر رکھی ہوئی ہے یقین آپ آپ کو کام کرنا تو پہلے آپ سیلیکشن کرنی ہوتی ہے کون سی ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے اس حساب سے آپ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپن پر کلک کر رہا ہوں تو آرڈیو یہاں امپورٹ ہو چکی ہے اب اس آرڈیو کو میں دوبارہ اس ٹریک پر انسرٹ کروں گا یہ دیکھ گا بلکل اسی طرح آپ اس کو سیلیٹ کر کے یہ پر لے آئیں اور انسرٹ ہو گئے لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ویڈیو کلپ چھوٹے سائز کے ہیں اور آرڈیو بڑی ہے اب اس کو کیسے چھوٹا کریں گے ایک تو یہ ہے کہ ٹائم لائن کا سائز چھوٹا بڑا کرنے کے لیے آپ بٹم بے دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹا سیک سکرول بھار نظر آئے گا اگر آپ اس کو پکڑ کے رائیڈ جانب موو کرتے جائیں گے دیکھیں آپ کی ٹائم لائن چھوٹی ہوتی جائے گی اور ایک سکرین پہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے جتنا مسجد کو چھوٹا کر لیں کافی لمبی تھی ہماری آڈیو فائل جب آپ لگے کہ پوری آگئی ہے آپ سمپل کرنا ہے اپنا کرسر ماؤس کا اس کے اینڈ پر موو کرنا جو ہی آپ اس کے اینڈ پر موو کریں گے دیکھیں گے ایک ریڈ کلر کا سمبل سا آجائے جو پچھلی کی طرف نشان ظاہر کرے گا جب یہ آجائے تو آپ ماؤس کا بٹن پیس رکھنا ہے اس کو ڈرائگ کرنا ہے پچھلی جانب اور اس وقت تک درائگ کرتے جانا ہے جب تک یہ ویڈیو کے برابر نہیں ہو جاتی آپ اس ٹائم لین کو بڑھا کر لیں تاکہ نظر آجائے ہمیں کہ اس کے برابر ہے یا نہیں ہے تو برابر ہے اب آپ چاہیں اس کو مرزی دوبارہ مٹی نہیں ہے اس کو مرزی دوبارہ بڑھا کر لیں جب مرزی اس کو دوبارہ چھوٹا کر لیں یہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے تو ہم نے اس کو برابر کر لیا ہے بلکل ویڈیو کے کلپس کے برابر اسی طرح اگر آپ یہ سائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ آواز یا موسیق کو اب جب اس کو پلے کریں گے تو آواز بھی آئے گی اور یہ پر دیکھیں آپ کی رائٹ سائیڈ پر ایک چھوٹا سا بار بنا ہو ہے س آڈیو بار کہتے ہیں یہاں پر آپ کو موسیق چلتا ہو بھی محسوس ہوگا کیونکہ اس میں میوسک شامل ہو چکا ہے یہ دیکھئے گا اس ہی تر آپ نے ویڈیو کلپ کو چاہیے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اس جگہ بھی بدل سکتے ہیں اس کو دوبارہ بڑھا کر سکتے ہیں اب مرحل آتا ہے کہ ہم اس فائنل ویڈیو کو ایک سیو کریں گے سب سے پہلے پر سیو کر لیجی سیو کرنے کے بعد پرس کریں کنٹرول ایم جو ہی ایچ ایچ سکسی فور سیٹ کر لیں اور یہاں پر آوٹپٹ نیم ہے جو فائل کا نام رکھ چاہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک چیز ہے پری سیٹ اس میں سے بھی آپ یہاں پر میچ سورس میڈیوم بیٹ ریٹ پہ دی دی کر دیں تو اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ ایک سپورٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کی ویڈیو بننا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں جی ویڈیو بن چکی ہے اب اس کا کام ختم ہے پروژیکٹ ہم کلوز کریں گے اپنی اگر ہم کمپیوٹر میں جائیں گے تو یہاں دیکھیں گے کہ وہ ویڈیو موجود ہو گی یہ دیکھیں جی پروژیکٹ کے نام سو ویڈیو ہے میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ چلنا شروع ہو جائے گے دوستو یہاں پر میں ایک بلین پروژیکٹ آرڈی اوپن کیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اور اب دیکھیں گے اس میں ہم ڈیٹا ایمپورٹ کیسے کر سکتے ہیں تو نیچے آپ کو نظر آرہی ہے پروژیکٹ وینڈو اس پر میں ڈبل کر لیتا ہوں آپ دیکھیں وہ ایمپورٹ ہو چکا ہے آپ کی پروژیکٹ وینڈو میں اب ہم دیکھیں گے اس clip کو ہم کیسے پہلے پریویو دیکھ سکتے ہیں پھر کیسے ٹائم لائن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں ڈیبل کلک کروں گا تو آپ کو اس کا پریویو اوپر والے سورس وینڈو میں نظر آئے گا کر دیکھتے ہیں میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اوپر والے سورس وینڈو میں اس کا پریویو نظر آ رہا ہے اگر اس کو پلے کر دیکھتے ہیں تو دیکھ اس مقصد کے لیے یہ دیکھیں تو دو ویو نظر آئے گے یہ ویڈیو ویو اور اس کے ساتھ یہاں پر کو رائٹ سائٹ پہ ویو نظر آئے گا یہ اس کا آڈیو ویو ہے آڈیو ویو پہ کلک کریں گے تو آپ اس طرح سے نظر آئے گی آپ کی جو پریو ہے اور اگر ویڈیو کلپ پہ کریں گے تو پھر ویڈیو کی شکل میں نظر آئے گا آڈیو ویو جو ہے وہ آپ کی ایڈیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اب جیسے دیکھیں اگر شروع میں دیکھیں یہاں پر میں پلی ہیڈ کی مزد سے آپ کو شروع میں لے جا رہا ہوں اگر شروع میں دیکھیں تو شروع میں لے چلتا ہوں اور میں آپ کو ویڈیو سے دکھاتا ہوں چند لمحے خاموش رہا اور پھر میں نے بولنا سٹارٹ کیا اب یہ جو ایریا تھا یہ ہمارے لئے یوز لیس ہے اس کو ہم ریموو کریں گے اسی طرح بالکل اگر سینٹر میں جائیں گے یہاں یہاں سے میں نے اس کو بھی ریموو کرنا ہے اور کانٹینوٹی اس کی بحال رکھنی ہے اور اگر آپ آخر پہ دیکھیں گے پھر کچھ ایک پارٹ ہوگا یہ دیکھئے اب یہ خموشی ہے اور اس کو بھی ریموو کرنا اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویو فارم کرنا چاہتے ہیں تو یہ پر دیکھیں اگر آپ سامنے بیکٹ کی شکل میں ایک option نظر آرہا اور یہاں دیکھا مارک ان اور اس کا کی بورڈ شورٹ کٹ ہے آئی اگر ہم اس پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک پوائنٹ لگ جاتا ہے اور یہ کام اگر ہم اینڈ پر کریں گے تو یہاں پر مارک آؤٹ یہ پوائنٹ اس پر کلک کریں گے اور اس کا شورٹ کٹ ہے او تو یہ کافی زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اگر میں اس پر کلک کروں گا تو دیکھیں آپ درمیان پورشن ہائی لائٹ ہے باقی ویسے گیا یہ کام ہم ٹائم لائن میں بھی کر سکیں گے وہ بھی آپ کو بتاؤ گا کیسے تو یہاں سے کر کے آپ اس کو ڈریکٹ ٹائم لائن میں بھیج سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب میں نے اس کو شورٹ کر لیا ہے اب ٹائم لائن میں بھیج سے پہلے چیزیں کچھ شورٹ کٹ ہے کنٹرول آلٹ کے اگر آپ یہ دبائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی بورڈ بنا ہوا نظر آجائے جہاں سے آپ پتہ لگ جائے گے کس کی کا کام ہے جو آہست 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 دیکھیں یہ مارک آوٹ جو بھی پڑھا ہے آہست 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 آگے چلنے شروع ہو جائے یعنی forward یہ دیکھے اور K پیس کیا تو میں نے وہاں پر سٹاپ ہو گئی اگر اس کو واپس لے آنا چاہتے ہیں تو J پیس کریں کی بورڈ سے آپ تو یہ واپس ریوارس فارم میں چلے گی یہ ریوارس چل رہی ہے یہ ریوارس چل رہی تھی اور میں کیس اس کو سٹاپ کیا ہے اگر آپ K کو پریس رکھ کے آپ ساتھ L پریس کریں گے تو یہ سلو موشن میں آگے چلے گی یہ دیکھیں اور اگر میں K کو پریس رکھ کے ساتھ J پریس کروں گا تو یہ سلو موشن آگے بھیجنا چاہتے ہیں تو K کو پریس رکھ رکھ تو L پریس کریں آپ next frame میں چلے جائیں پھر پریس کریں next frame چلے جائیں گے یہ کام آئیں گی تو یہ کی بورڈ شورٹ کٹس جو ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں اب یہ جب ویڈیو آپ ایڈیٹ کر چکے ہیں تو آپ اس کو یہ دیکھیں دروپ کر دیں ٹائم لائن پہ اب آپ کی ویڈیو ٹائم لائن پر آ چکی ہے اور اس میں سے خالی پورشن جو وہ غائب ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو پہلے بھی سیکھا تھا کہ ہم اس کو ٹائم لائن میں بھی کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا لیکن یہاں پر ہم نے تک سیکھا ہے کہ ویڈیو کے شروع میں اور ویڈیو کے آخر میں ہم کرتے ہیں بعض ویڈیو کے سینٹر میں سے چیز کٹنی پڑ سکتی ہے جیسا کہ یہاں پر میں اس کو پلے کر دیکھتا ہوں درمیان میں خانسی آئے گی یہ دیکھئے گا اب اس میں تھوڑا شور بھی ہے میں اس کو رمووو کرنا چاہتا ہوں اب اس کا طریقہ بڑا سیمپل سا ہے پہلے تو میں تھوڑا کرسر کھڑا کریں تو اس کی شکل یہ بنجے جو اب نظر آرہی اس کو ڈرائگ کر کے نیچے درہ لے سائز بڑا ہو جائے گا ویڈیو کو بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم نے کل سیکھا تھا اور چھوٹا کر سکتے جیسے آپ کی ضرورت اور یہاں سے اس کی لمبائی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ایڈیٹنگ کے لیے جو سائز آپ کو مناصب لگے وہ ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ یہ بھی بتا ہوں ہمیں کچھ ویڈیو استعمال کرنی پڑتی ہیں اور ہمیں اس کی آرڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں جب ہم ویڈیو کو سیلیٹ کرتے ہیں تو آرڈیو آٹومیٹ کے ساتھ سیلیٹ ہو جاتی ہے آرڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اس پر رائٹ کلک کریں اور اس کے ساتھ یہاں سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ضرورت کے مطابق آپ اس کو دوبارہ سے ری جوائن کر سکتے ہیں اس طرح اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ لنک اس کا برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں آواز نہ آئے تو ایک اچھا option یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیں آرڈیو کے ساتھ جہاں ایوان لکھا تو ایک ایم لکھا ہو ایم سے مراد میوٹ ٹریک اگر آپ دفعہ اس پر کلک کر دیں گے اب اگر ویڈیو پلے کریں گے تو ویڈیو پلے ہوگی اس کی آرڈیو پلے نہیں ہوگی یہ دیکھیں میں پلے کر رہا رہا لیکن اس کی آرڈیو آپ کو نہیں آ رہی تو بعض ویڈیو میں سے آرڈیو ایکسٹریکٹ کرنی ہو تو یہ طریقہ بھی سوٹیبل ہے میں اس کو دوبارہ کلک کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کسی ٹریک کو لوگ کرنا چاہے تو یہ تالے کا نشان ہے اب اگر اس پہ میں نے کلک کر دیا اگر آپ کوئی بھی تبدیلی کریں گے نہ یہ موف ہو گا نہ یہ کٹ ہو گا تو یہ محفوظ ہو جائے گا اسی طرح آپ اس کو آرڈیو کر سکتے ہیں اور دوبارہ یہی سے آرڈیو کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ صرف چاہتے ہیں کہ آرڈیو نظر آئے آپ کو ویڈیو نظر نہ آئے یعنی ایسی صورت میں دیکھیں ویڈیو ٹریک پر ایک آئی کا بٹن بٹن آئی یہ ٹاغل بٹن ہے یعنی ایک دفعہ کرنے سی آن ہوتا ہے ایک دفعہ پریس کرنے آف ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو آف ہو جائے گی دیکھیں میں آئی بٹن پر کلک کرتا ہوں اب آڈیو آئے گی ویڈیو نہیں آئے گی یہ دیکھیں پلے کرتا ہوں ویڈیو نہیں آرہی پریو میں آپ کو لیکن آرہی ہے تو اس کو یہاں سے دوبارہ آن کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی ویڈیو میں سے آڈیو الگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں صرف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں صرف آڈیو دیکھ سکتے ہیں درمیان میں سے ویڈیو کو کٹا کیسے جا سکتا دیکھیں سب سے پہلے مقام کا تائین کرنا پڑتا جہاں سے ویڈیو کٹنا شروع کرنا پہلے دیکھیں پہلے پہلے سکتے خانسی پہلے سکتے آگے پیچھے بھی کر سکتے اس طرح نہیں اگر دیکھیں لیف سائیڈ پہ کچھ ٹول بنے ہوئے ہیں چوتھا ٹول ریزر ٹول جس بلیڈ سمجھ لیں پہلے 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 لگا دیں گے جہاں ہم چاہیں تو اب یہ آپ کی ویڈیو دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اب میں یہاں سے بھی کٹ لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر رکھ کے احتیاط کے ساتھ جتنا بڑا چاہوں اس کو کر لوں دو کٹ لگا دیئے اب ہمارے یہ ویڈیو کے تین حصے ہو گئے ہیں اب یہاں سیلیکشن پوائنٹ پکڑ کے اگر ہم چاہیں تو اس حصے کو کہیں آپ موو بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آخر پہ لے جائیں چاہے تو شروع میں لے جائیں اس طرح کوئی حصہ کاٹ کر آپ الگ بھی کر سکتے ہیں اب مجھے یہ ریموو کرنا ہے یہاں پہ کنٹرول جیسے ہی ہوتا کہ انڈو ہو گیا آپ نے خالی جگہ پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں خالی جگہ پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو یہ وائٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ نے کی بورڈ سے ڈیل پریس کر جو ہی دوستو میں ہوں شاہد نئے اور آج ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں اور اس میں سیکھیں گے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے بنیادی کام کیسے سرنجام دیے جا سکتے ہیں اس بقصد کے لیے یہاں پر آپ کو جو پروگرم آگے وہ خانسی تو لیکن ویڈیو میں کارٹ کر الگ بھی کر سکتے ہیں ان کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں اور فالتو چیزوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں اس کی پریکٹس کریں پریکٹس بہت ضروری ہے میں ویڈیو کو چھوٹا چھوٹا بنا کے لے کے جاؤ گا آگے بہت لمبا لمبا کام نہیں کروں گا تاکہ آپ پریکٹس ہو جائے اگر اپنے پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر بننا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر سیکھیں زیادہ تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینگ پروجیکٹ اوپن کیا تھا اور اس کے اندر کچھ میڈیا ایمپورٹ کر کے رکھا ہوئا ہے اس میں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے میں نے ایک ویڈیو سیلٹ کی اور اس کو ڈراب کر دیا اپنی ٹائم لائن کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں ہماری ٹائم لائن میں ویڈیو اور آرڈیو آ چکی ہے ہم الکاس اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں آج اڈوبی اپنے خبر پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی فٹی چلتی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ویڈیو اوور لے یعنی ایک ویڈیو کے اوپر دوسری ویڈیو چلانا وہ کیسے ممکن ہے یہاں پر آپ غور کریں ٹائم لائن پہ تو یہاں پر آپ کو وی ون لکھا نظر آئے گا وی ون سے مراد ویڈیو ٹریک ون یہ بلکل لیئرز کی شکل میں ہوتا ہے اگر ہم نے ایک اور ویڈیو لگانی ہو تو وی ٹریک ہے پھر وی ٹری ہے یعنی وی وی ٹو یا وی ٹری اور بلکل اس درہ آرڈیو آرڈیو ٹو اور آرڈیو ٹری بھی ہے ہم چاہیں تو اس ویڈیو کے اوپر ایک اور ویڈیو رکھ سکتے ہیں کیسے میں یہاں پر اپنی پروجیکٹ ویڈیو میں دیکھتا ہوں ایک فوٹیج پڑی ہوئی ہے اس کو میں ڈراؤپ کر کے ٹائم لائن کے اندر وی لمبی ہے تو اس کو ہم چھوٹا کرنے کے لیے میں یوں ٹائم لائن پہ جا کے اند پہ دیکھیں کرسر لے گیا تو ریڈ کلر میں تبدیل ہو گیا اب اس کو درائگ کرتا ہوں پیچھے کی جانب اب وہ فوٹیج ہماری اس کے برابر آ چکی ہے آپ دیکھیں اب بلکل دونوں ایک جیسی ہیں اگر ہم پلے کریں گے تو دونوں پلے ہوں گی لیکن جو اوپر ویڈیو ہے وہ ہی نظر آ رہی ہے اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو فل سکرنی ہے یا چھوٹی کرنی ہے تو وہ کیسے کریں اس کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو وہ ویڈیو سلیکٹ کرنی ہے جس کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو ٹریک میں جو ویڈیو ہے اوپر اس پر کلک کرتا ہوں تو اس کو میں سلیکٹ کیا جیسے ہی میں اس کلک کیا اس کے بعد میں پر کر سکتے ہیں جتنی آپ کے ضرورت ہے اس کے مطابق تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا مزید چھوٹا کرتا ہوں اتنا اور یہاں پر رکھتا ہوں اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں اور اس کو میں فل سکرین پر کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہ چلتی ہوئی جب اس سٹیج پر پہنچے گی تو فٹیج چلے گی یہ دیکھ رہا پلے کر رہا میں اس کو آج اڈوبی ایلیسٹریٹر کے کلاس سیون کے ساتھ میں شاہد نہیں دوبارہ حضرت خدمت ہوں اور آج ہم دیکھیں گے آپ نے دیکھا وہ فٹیج چلی اور ختم ہوگئی اب میں اس فٹیج کو چھوٹا کروں گا میں اپنا یہ ہینڈل ہے یہ پر لے کر آتا ہوں پریوی دیکھنے کے لئے اس ویڈیو پر میں ڈبل کلک کروں گا ہینڈلز بن جائیں گے اور اس کو یہ دیکھیں چھوٹا کر لوں گا جہاں پر مجھے لگے اچھا میں وہاں پر اس کو یوں کر 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 سکتا ہوں جیسے یہ اچھا لگ رہا تو میں یہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور اس کو میں فول سکرین میں کر دیتا ہوں یہ سے کھینچ کے پوری سکرین پر چلتی رہے اب اگر میں پلے کر کر کھو دیکھو دیکھیں اس دونوں ویڈیوز کٹھی چل رہی ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو سیلیکٹ کریں تو اس کے بعد اگر آپ سورس وینڈو میں دیکھیں تو آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا افیکٹ کنٹرول اگر آپ اس پر کلک کریں تو یہ اس شکل میں آپ کے سامنے ہوتا ہے اور اگر یہ کسی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو تو وینڈوز کے اندر جا کے آپ افیکٹ کنٹرول پر کلک کریں اس کا شورٹ کٹ ہے شفٹ فائیو تو یہ آن ہو جائے گا اب اس میں بھی یہی سیٹنگ ہیں اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو سب سے پہلے ہے پوزیشن پوزیشن اور چاہے تو یہاں سے سیٹ کر دیں لیکن میں اکثر یہاں سے سیٹ کرتا ہوں موز کی مدد سے سکیل سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے ویڈیو کو یہ دیکھیں اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں سے جتنا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو جو ہے اب آپ کی ایک خاص پروپورشن سے بڑی چھوٹی نہیں ہوگی بلکہ آپ چاہیں گے تو اس کو لمبائی میں بڑا کر سکتے ہیں اگر ہوگی آپ اس کو بیت تک انداز میں بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے اس طرح اس میں روٹیشن روٹیشن سے مراج ہے آپ ویڈیو کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں یہاں نظر تو نہیں آئے گا لیکن اگر سینٹر تو دیکھیں آپ کا پوائنٹ کی شکل یہ ہو جائے گی اب آپ چاہیں تو اس کو یہ دیکھیں کسی خاص انگل میں یوں روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کی اینیمیشن بھی بنا سکتے ہیں جو ہم آگے چل کے دیکھیں تو یہ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں پوائنٹ بھی ہیں آپ پیسٹی ہے جو دائرہ اور یہ چیز بنی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں آپ پیسٹی سے کیا اپیسٹی جتنی مرضی بڑھا سکتے ہیں جتنی مرضی کم کر سکتے بلکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے ایک خاص اینگل میں نظر آئے ایک خاص دارے کی شکل میں یا کسی خاص پوزیشن میں نظر آئے تو پھر آپ یہ ماسک استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں create ellipse ماسک اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ایک سرکل کی شکل اختیار کر گئی ہے اب آپ اس کو چاہیں تو بڑھا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے اس قسم کی چیز کر نہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی خاص آپ نے اس کو شیپ دینی تو وہ بھی دے سکتے اس کو آپ رن کریں گے آپ کی سرکل کے اندر اندر ویڈیو جو رن ہوگی جو سائز آپ نے رکھا ہوا یہ دیکھیں اب میں اس کو پلے کر کر دکھاتا ہوں اس طرح آپ کر سکتے ہیں میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور اس کو واپس اس حالت میں لے کے آتا ہوں اب میں اس کو یہ پر ریکٹینگل یا پولیگون کہہ لیں اس پر کلک کرتا ہوں اب آپ کی ویڈیو اس شکل میں ہو گئی ہے اور اس کو بھی چاہیں تو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی خاص شکل بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ بالکل ریکٹینگل ہی بنائیں آپ اس کو کوئی اور شکل بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی ضرورت ہو یہ دیکھیں اور نیچے کوئی بھی ٹیڈی میڈی جس طرح شکل چاہیں کسی خاص انگل میں یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت کے مطابق یہ میں شکل دی سکتے ہیں جیسا کہ آپ چاہیں مثال کے طور پہ یہ سے یہ سے یہ کچھ اس شکل میں یا کوئی برحال آپ کوئی ضرورت کے مطابق اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو اس شکل میں اس کو لے کے ساتھ سکتے ہیں اور اس کو بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں آپ کوئی خاص angle کوئی خاص shape بھی دے سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو اب اگر آپ play کریں گے تو اس box کے اندر play ہوگی بارحال اس کو بھی ضرورت پڑھنے پر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی settings control effect کے ساتھ آپ کسی بھی effect کو control کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ دیکھ تو یہ پر ویڈیو 3 میں ایک logo لگانے لگیں یہ پروجیکٹ وینڈو میں ہمارے پاس ایک logo بھی پڑھا ہو ہے دیکھ دیکھ اس کو میں drag کر کے آپ وی 3 میں ڈالنے لگا اور یہ بہت بڑھا ہے اگر آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لوگو ہے اس کو آپ ڈرائگ کر کے چھوٹا کر لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے جیسے کہ میں اس کو یہاں کر لیتا ہوں اور پھر پلیس کر دیتا ہوں یہاں پہ اس طرح لوگو آپ کہیں بھی پلیس کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو رن کر کے دکھاتا ہوں لوگو چاہیں تو پوری ویڈیو پر بھی اس طرح لے کے آسکتے ہیں اب آپ دیکھیں تو لوگو بھی آرہا ہے اس لوگو کی سیٹنگ اس طرح سیلیک کر لیں اور یہاں پر ایفیکٹ کنٹرل پر جا پوزیشن اس کا سکیل اس کی روٹیشن انکر پوائنٹ ہر چیز چینج کر سکتے ہم تاکہ آپ اپیسیٹی بھی دیکھیں لوگو چینج کریں گے لوگو مد دم ہو گیا اور اگر اپیسیٹی پوری کر دیں گے سیلیکشن آپ کی اسی پر ہونی چاہیی جس کی اپنے ویڈیو کے اندر اس کے لیے آپ کو یہ کر نا ہے کہ آپ کو وینڈوز میں جانا ہے اور وینڈوز میں یہاں پر آپ کو اوپن کرنا ہے ایسینشل گرافکس اس کو میں جلدی سے اوپن کرتا ہوں آپ جو ہی اس پر کلک کریں گے آپ کی رائیٹ سائیڈ پر ایک وینڈو کھل جائے گی یہ دیکھ اس طرح کھل گی جہاں پر بیش مار گرافکس ہوں گے تو اگر آپ کو ٹائٹل چاہیے تو سیمپل طریقہ یہ بھی ہے کہ سرچ ویڈیو ٹائٹل لکھ دیں میں لکھ رہا ہوں اور اینٹر پیس کر رہا ہوں تو بیش مار ٹائٹل سکھنی ہے تو برکل اس کو شروع میں لگا دینا ہے تو باقی ٹریکس خود بخود آگے کی طرف بھوو کر جائیں گے اس کے نیچے میوزک لگانا ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر اپنا ہینڈل لے کے تو یہاں سے ہو سکتی ہیں اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤ گا یہ خود کر سکتے ہیں بہت آسان چیز ہیں اور اب ڈبل کلک کریں گے اپنے ٹیکس پر تو آپ کا ٹیکس اس شکل میں آجائے گا چاہہیں تو یہاں کچھ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل میں نے یہ لکھ دیا ہے میں آپ پلے کر دکھاتا ہوں پہلے ٹائٹل آئے گا اور اس کے بعد ویڈیو چلے گی اور یہ جو نیچے آرہا نام جس طرح یہ نام آرہ ہے یہ پہلے سے لگا ہوا تو یہاں پر لکھیں گے ہم لور تھرڈ اور انٹر پیس کریں گے تو آپ کے سامنے بیشمار لور تھرڈ کے طریقے آ جائیں گے جیسے یہ مجھے پسند ہے اگر میں اس کو ڈرائی کر کے اس کے اندر لے جاتا ہوں تو خود بخود ایک ٹریک کریئیٹ ہو جائے گا خود اگر آپ یہاں پر ڈبل کلک کریں تو کچھ بھی چینج کر لے جیسے کہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں اڈوب پریمیر پرو میں لکھ دیا اب میں اس کو ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو دیکھیں کیسے پلے ہوگی پہلے ٹائٹل آئے گا اور پھر لور تھرڈ آئے گا یہ دیکھ اور اس طرح کے بیشمار لو تھرڈ آپ کو یہاں سے ملیں گے براوز پر کلک کریں تو یہاں بیشمار سٹائل ملیں گے یہ دیکھیں نیچے کہ جائیں گے تو بیشمار سٹائل ہوں گے آپ کوئی بھی اپنی پسند کا جو آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ مختلف کمپیٹرز میں مختلف ہو سکتے ہیں اس کی بھی اگر آپ نے پراپرٹیز چینج کرنی ہو تو آپ سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں جا کے اس کو سلیٹ کرنا ہے اور اپنا ہینڈل جو ہے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا جو چینج کرنا چاہے فاؤن چینج کر لیں یہ دیکھیں اس کا کلر میں یہ ہاں سے ریڈ کر دیتا ہوں تو یہ پر اس کو آپ کو ریڈ نظر آئے گا جو بھی آپ کر سکتے اور اس کے بعد اس کو کریں اور اپنی ویڈیو کو enjoy کریں آج ہم کیا کرنے والے ہیں اس کے لئے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھاؤں گا آپ کو پہلے وہ دیکھیں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم آج کیس ویڈیو میں کیا سکھیں تو دوستو آپ نے دیکھ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہم نے بنا یا جس میں میوز بھی چل رہ تھا اور چھوٹ چھوٹ کلپ کو جوڑ کے ہم نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی تھی جب ایک کلپ دوسرے کلپ میں تبدیل ہوتا تھا تو اس وقت مختلف قسم کی ایک اینیمیشن یا ایک مختلف قسم کا افیٹ آتا تھا انہیں کہتے ہیں ویڈیو ٹرانزیشنز یہ ویڈیو سے استعمال ہوں گے میں دونوں طریقوں سے بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوں گے اس مقصد کے لئے میں پروجیکٹ وینڈو کے اندر ایک چھوٹے سی ویڈیو کلپ جو ہے وہ دون لوڈ کر رکھی ہوئی ہے اس کو میں یہاں ٹائم لائن میں بھیج دیتا ہوں چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے یہ دیکھ آل اڈوبی الیسٹریٹر کی کلاس سی کے ساتھ میں شاہد نہیں دوبارہ حضرت خدمت ہوں اب یہاں پر میں یہ کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کلپ میں سے کچھ خاص حصہ پہلے میں نکالتا ہوں یہاں سے میں بلیڈ کا انتخاب کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر اور یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ سینٹر والا جو پورشن ہے میں سیلٹ کر اس کو رموو کرتا ہوں اور بلینک سپیس بھی رمو کرتا ہوں اب دیکھئے کہ جہاں سے میں اس ویڈیو کو کٹا ہے وہ محسوس ہوگا جھٹکا سا محسوس ہوگا دیکھئے گھر گوھر کیجئے ایک دام سے چینج ہو گئی ہے اچھانک یہ جب چینج ہوتی تو انکھوں کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے لیے ہم ٹرانزیشن کے استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ دیکھیں آپ پروجیکٹ وینڈو کے اندر یہاں پر ایک چھوٹے سی ایروز بنے ہوئے یہاں پر کلک کریں تو اگر کسی وجہ سے یہ نظر نہ آئیں تو آپ وینڈو کے اندر کلک کر کے یہاں سے افیق کٹ ہے شیفٹ ایف سیمن تو آپ پروجیکٹ وینڈو میں یہاں پر کلک کریں اور افیق پر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کے افیق آ جاتے ہیں اب یہاں پر سب سے نیچے دیکھیں ویڈیو ٹرانزیشن لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم جائیں گے یا تو آپ یہاں سے جا کے کوئی ویڈیو ٹرانزیشن سیلیک کر لیں یہ دیکھیں بے شمار ہیں لیکن یہاں پر جب آپ نے جو ایک جمپ ہوتا ہے اس کو کور کرنا تو اس کے لئے بڑا زبردست ایک افیق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں cross dissolve تو یہاں میں لکھتا ہوں اوپر سرچ میں cross dissolve یہ دیکھیں نیچے cross dissolve خود ہی آگیا یہ دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو لینا ہے اور اس کو drop کرنا ہے اس جگہ پہ جہاں پر cut ہے یعنی a clip اور b clip کے اوپر تو یہاں پر میں اس کو move کر کے اس کے اوپر رکھ دوں گا یہ دیکھیں اور یہ ویڈیو پر رکھیں گے آپ اب اس کو بڑا بڑا بھی جنپ تھا وہاں پر آپ کو کیسا محسوس ہوتا یہ دیکھئے گا آنکھوں کو جلدی پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر cut تھا اس نے اس کو mix up کر دی ہے تو یہاں پر یہ چیز استعمال ہوتی ہے اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو اپنے شروع میں دیکھ کلپس رکھے ہوئے ہیں اور ان کو میں کنٹرول اے کر کے سیلیکٹ آل کرتا ہوں یہ چھوڑ دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اس میں ایک آڈیو ہے باقی سارے ویڈیو ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کنٹرول کو پر سکھیں اور ایک سائز میں بڑھا کر دوں تا کہ آپ مظہر آنا شروع ہو جائیں اب یہاں پر اس کو پلے کریں تو بغیر کسی اینیمیشن کی پلے ہوگا یہ پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نہ تو کوئی آواز ہے اور نہ ہی یہ دیکھیں جب ایک بدلتا ہے ایک کلپ دوسرے میں دینے ٹرانزیشن اس کے لیے یہاں پر جا کے میں افیکس پر کلک کروں گا دوبارہ یہ جو میں لکھا ہوا تھا یہ ختم کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں لکھا ویڈیو ٹرانزیشن آپ اس پر کلک کریں بے شمار اس میں آپ کے کمپیوٹر بے شمار ہوں گی اب یہاں دیکھیں میں یہاں سے یہ فرض کرتے ہیں آئیرس ہے اور یہاں سے آئیرس کروس کو یہاں پر رکھ دیا اگر یہ میسیج آجائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو بس اکی کر دیں اس طرح یہاں سے کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ کرتے جائیں گے اور مختلف چیزوں کے مختلف افیکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گے یہ میں نے مختلف افیکس رکھنے شروع کر دی ہیں یہاں بے شمار ہیں آپ جیسا چاہیں وہ آپ لے لیں نیچے کی طرف جاؤں گا یہ سلائیڈ ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں اور اس طرح وائپ ایک میں اس کو بھی لے لیتا ہوں اب چاہیں تو کسی بھی شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں کسی کلپ میں یا جیسے میں یہاں سے کلاک وائپ بلکل شروع میں ڈال دیتا ہوں تو ضرور نہیں آپ کروس میں ڈال لیں اب ہم دیکھیں گے جب ہم اس یا افیکٹ کنٹرول کے مزید سیٹنگ کر سکتے ہیں کسی کو سیٹنگ یہاں سے مزید دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس کے علاوہ میں یہاں پر ڈالتا ہوں ایک آرڈیو فائل بھی مارے پاس ہے آرڈیو بھی ڈال دیتا ہوں آرڈیو کو ڈریک کر کے میں نے آرڈیو ٹریک پہ رکھ دیا اور یہاں پر چونکہ آرڈیو بہت بڑی ہے تو میں اس کو یہاں سے چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں سائز دوبارہ سے اس کلپ کو ریمووو نہیں ہوتا اپنے مطابق دوبارہ سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا چھوٹا بڑا ہو بھی جاتا تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کا پریوی دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسا نظر آئے گا اور اس کو میں بڑھا کرتا ہوں تاکہ پریوی اچھے سے نظر آئے اور اس کو میں پلے کرنے لگا ہوں آپ دیکھئے دیکھیں گے گزرہ بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے پرفیشنلی کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہی ہوتے ہیں تو اس کا کچھ خاص حصہ بلر کیا ہوتا ہے اور وہ حصہ آپ کو پراپر نظر نہیں آتا بعض اوقات وہ بیگراؤنڈ ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی کا چہرہ وہ کیسے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ جب کوئی پرفیشنل شوٹ ہوتا ہے تو جو آپ کا اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کے ڈیٹیلز نکالنے کے لیے آپ کی ویڈیو کو بڑا شارپن کیا جاتا ہے وہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے اپنی ویڈیو کو بلر کر سکتے ہیں یا اس کا کچھ حصہ شارپ کر سکتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ یہ ویڈیو بڑا گھوڑ سے دیکھئے گا اور اس کی پریکٹس کیجئے گا یہ بہت ہی کارامد ہے اس مقصد کے لیے ہم نے ایک نیا پروجیکٹ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ امپورٹ کیا ہوا ہے پروجیکٹ وینڈو میں میں سمپلی یہ کروں گا کہ اس ویڈیو کلپ کو یہاں سے ٹائم لائن کی طرف موو کر دوں گا اور ٹائم لائن میں اس کو شفٹ کر دوں گا اب یہ کلپ ہمارا شفٹ ہو چکا ہے اب میں پلی ہینڈل کو شروع میں لے آتا ہوں اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیسے بلر کا افیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پروجیکٹ وینڈو میں یہ جو ایروز ہیں اس پر کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو افیکٹس پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ افیکٹس پر کلک کریں گے یہاں دیکھیں بے شمار چیز یہاں گئی ہیں اور یہاں سے آپ کو سلیٹ کرنا ہوگا ویڈیو افیکٹس آپ اس پر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں بلر اینڈ شارپن کا اپشن ہے اس پر کلک کریں تو اس میں بے شمار اپشن آ جانے یہ دیکھئے گا یہاں پر اب اس میں بے شمار دیکھیں کیمرہ بلر ہے یہاں چینل بلر ہے کمپاؤنڈ بلر ہے کافی سارے ہیں جو آپ باری باری ٹرائے کریے گا لیکن یہاں میں آپ کو جو بلر استعمال کر کے دینے لگا ہوں وہ ہے گیزین بلر اس کو میں یہاں سے ڈریک کر کے اپنی ویڈیو پر ڈراؤپ کر دوں گا تو بلر اپلائی کرنے کے باوجود آپ کی ویڈیو پر کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوا کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی افیکٹ اپلائی کریں گے تو اس کی آپ کو سیٹنگ کرنے پڑے گی سیٹنگ کہاں سے ہوگی آپ سورس وینو میں دیکھیں آپ کو افیکٹ کنٹرول نظر آئے گا اگر یہ نظر نہیں آرہا تو وینڈوز میں جا کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں جو ہی آپ نے افیکٹ کنٹرول پر کلک کیا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا گیزین بلر اور اس کے ساتھ یہ آپ کو یہاں نظر آئے گا بلرینس اور یہاں زیرو زیرو ویلیو اب اگر ہم اس ویلیو کو بڑھانا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں سارا کا سارا آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا یہ بلر ہوتا جائے گا جتنا کم کرتے جائیں گے اتنا یہ کم ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ایک پرابلم یہ ہے اس میں کہ یہ جو بلر ہے آپ کا پورا کلپ ہو رہا ہے اگر آپ پورا کلپ بلر نہ کرنا چاہیں تو پھر کیا کریں گے آپ آپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو تین مختلف قسم کے یہاں ملیں گے ماسک یہاں پر یہ دیکھیں یہاں لپس ماسک ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیتے ہیں اب آپ کا یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا یہاں پر ایک دائرہ سا نظر آ رہا ہے اور بعض اوقات یہاں آپ کو بلیو لائن نظر آئے گی یہاں پر یاد دیکھیں گا اگر بلو لائن نظ نہ آ رہی ہو تو آپ کو یہ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ پروگرام کے اندر یہ لائنیں بنیویں تین اس پر کلک کریں اور اس میں سے جا کے یہاں پر پینل گروپ سیٹنگ پر کلک کریں اور یہاں سٹیکڈ پینل گروپ اس پر ادفع کلک کر دیں اب آپ کا وہ دیکھیں جو دائرہ ہے آؤٹ لائن ہے وہ بھی نظر آنے شروع ہو گئی تو آپ چاہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو اس کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص ایریہ میں بلر کر سکتے ہیں فرض کرتے ہیں مجھے یہ چھوٹا سا بلر کرنا ہے اور اس لڑکی کے چہرے کو بلر کرنا ہے یہ دیکھئے گا اور اس کے چہرے پر یوں رکھ دیتا ہوں یہاں پر جتنا آپ اس کو بڑھا کرنا چاہئے اپنے حساب سے کر لیں آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جتنا مرضی یہ دیکھیں روٹیٹ بھی ہو سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق بہرحال آپ اس کو سیٹ کر لیں اور یہاں سے اس کی ویلیو بھی اڈجس کر دیں جتنی آپ کرنی چاہیں اب پرابلم کیا آئے گا پرابلم یہ آئے گا کہ اس کا چہرہ تو بلر ہو گیا لیکن جب یہ ویڈیو پلے کریں گے تو بہت جگہ تو اس کا چہرہ اگر دائمہ ہوتا ہے تو پھر اس کا چہرہ نظر بھی آئے گا آپ دیکھیں میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں پلے ہینڈل کے ذریعے دیکھیں یہ بلر ہے لیکن دیکھیں جو ہی اس کا چہرہ تھوڑا سا باہر کی طرف آیا یہ دیکھیں تو اس کا چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر ٹریکنگ ہے اگر آپ اپنا پلے ہینڈل بلکل شروع میں لے ہیں یہ یاد رکھیں گا پلے ہینڈل بلکل شروع میں لے کے آنا ہے اور اس ٹریکنگ میں بھی ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ کیا کرے گا تمام چھوٹ چھوٹے فریمز پر جیسے جیسے وہ چہرہ موو ہوگا ویسے ویسے آپ کا بلر بھی موو ہوتا جائے گا اور چہرہ نظر نہیں آئے گا میں اس پر کلک کروں گا تو پروسیسنگ ہوگی دیکھئے گا یہ تھوڑی سی پروسیسنگ کرے گا شروع سے لے کے آخر تک اس کا انحصار ٹائمنگ کا آپ کے کلپ کی ڈیوریشن پہ ہے جب یہ پروسیسنگ مکمل ہو جائے گی اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بلر کا ایریہ ہے وہ چہرے کے ساتھ موو کرے گا بلکل وہاں فکس نہیں رہے گا یہ جی پروسیسنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں میں پلے ایڈ کو ایک دفعہ شروع میں لے کے آتا ہوں پلے کرتے ہیں دیکھئے گا جیسے چہرہ موو ہوگا آپ کا بلر بھی اس کے ساتھ ساتھ موو ہو رہا ہے اور بلکل بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ اس میں ایک اپشن یہ ہے کہ یہ بلر کی جو راؤنڈز ہیں بلکل آپ کے سامنے جو موجود ہے وہ بلکل شارپ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شارپ نہ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ماسک فیدر جو ہے سکس کو بڑھا کر تھوڑا سا زیادہ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کے مکسنگ کر دے گا اردگرد کا ایریہ اب آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں ماسک نظر آئے گا یہ دیکھیں کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہیں کر سکیں اگر آپ کوئی سرکل چاہیں سرکل لے سکتے ہیں اگر آپ رکٹینگل چاہیں تو یہاں سے رکٹینگل لے سکتے ہیں یا پین کی مدد سے آپ اپنی مرضی کا ایریہ بھی ڈھرا کر سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی آپ یہاں سے ایفیکٹس لیتے جائیں گے یہاں پر اس کی ایڈیشن ہوتے جائیں گے جیسے فرض کرتے ہیں میں یہاں پر ڈریکشنل بلر بھی لے کے اس کے اوپر ایڈ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر ڈریکشنل بلر بھی آ چکا ہے جس چیز کی ضرورت نہ ہو آپ اس کو سیمپل سیلٹ کریں کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کر دیں اگر آپ کو یہ ماسک بھی نہیں چاہیے گیزن بلر بھی نہیں چاہیے تو آپ اس کو سیلٹ کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ کا کلپ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا ہے اب ہم دیکھیں گے شارپ کرنا اس سے کیا مراد ہے شارپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی جو ایمیج ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس سے کیسے پرپڑے گا یہ دیکھئے گا یہاں شارپن کو میں کلک کر کے اس کے اوپر رکھ لیتا ہوں بظاہر تو کوئی بھی اس میں تبدیلی نظر نہیں آئی تبدیلی کیا بھائے گی جب آپ یہاں سے شارپن کی ویلیو کو یہ دیکھیں چینج کریں گے سورس وینڈو میں اب اگر میں اس کو تھوڑا سا پلے کرتا ہوں تھوڑا میں آگے کی طرف لے جاتا ہوں یہ دیکھیں تو آپ کو ریزلٹ میں بڑا فرق نظر آئے گا کلک کرتے ہیں پلے کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ریزلٹ میں بہت فرق نظر آگیا ہے لیکن اس سے یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے اتنی ڈیٹیلز نہیں لینی ہوتی ہیں اپنے اردگرد کے ایرے میں سے آپ نے خاص ایریا ہی شارپ کرنا ہوتا ہے فرض کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ جو لڑکا ہے اس کا چہرہ شارپ اور باقی ایریا شارپ نہ ہو جیسا کہ بعض اوقات موویز میں کسی خاص جو ہمارا ایکٹر یا ایکٹریس ہوتی ہے اس کے چہرے کو شارپ کی جاتا ہے باقی ایریا کو شارپ نہیں کیا جاتا تو اس کے لئے کیا کریں گے پھر ہم یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو لپس ہے اس پر ایک دور کلک کریں گے اور یہاں پر جو آپ کے پاس آ جائے گا سرکر اس کو اس چہرے کے مطابق تھوڑا سا ایڈجس کرتے ہیں تھوڑا سا میں روٹیٹ بھی کرتا ہوں اور اس کے چہرے کے مطابق اس کو میں ایڈجس کرتا ہوں اب کیا ہوگا اب صرف اس لڑکے کا جو چہرہ ہے وہ شارپ نظر آئے گا باقیوں کی دیٹیل جتنی نظر نہیں آئیں گی کہ ہم نے اس کو ٹریکنگ بھی کرنی ہے میں دوبارہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد یہاں پر ایک دفعہ ٹریکنگ پر کلک کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کا پلے ہینڈل ملکل سٹارٹ میں ہونا ضروری ہے یہ اس لئے ضروری ہے کہ جب اس کا چہرہ موو کرے گا تو شارپ نس بھی اس کے ساتھ ساتھ موو کرے گی ادر وائز صرف اتنا ایریہ ہی شارپ نظر آئے گا اب آپ دیکھیں گے تو اس لڑکے کا چہرہ دوسروں نے اس پر زیادہ بہتر اور کوالٹی وائز بہتر نظر آئے گا تو اسے کہتے ہیں شارپن کرنا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو پلے کر کے میں دوبارہ پروگرم وینڈو کو بڑھا کرتا ہوں ٹیلٹ کی کی پریس کر کے اور اپلے کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لڑکے کا چہرہ جو ہے دوسروں کے نسب زیادہ شارپ اور کوالٹی میں بہتر نظر آ رہا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ گرین سکرین کیا ہے اور اس سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ایک ویڈیو کی بیگراؤنڈ کیسے چینڈ کی جا سکتے ہیں آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فلمی مناظر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی تباہی مچائی جا رہی ہے یا کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے یا بہت سی ایسے جنگلوں میں سین فلم آئی جاتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جانور پھر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پیچھے بیگراؤنڈ میں اور چیز ہوتی ہے اور گرین سکرین کے ذریعے شوٹنگ کر کے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ایڈیٹنگ کے ذریعے مکسنگ کی جاتی ہے ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں اس کو ذرا غور سے دیکھئے اور پھر یہ جج کیجئے کہ کیا یہ سارا سین جو ہے وہ ایک ہی جگہ فلم آیا گیا ہے یا مختلف پارٹس میں اس کو رکھا گیا ہے تو ذرا یہ کلپ دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا اس کلپ میں ایک یونیورسٹی کا ایک لانسہ ہے جہاں پر دو چار سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہوا چل رہی ہے اور ان کے بال اڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص ہے جو ان کے سامنے فون اٹینڈ کر رہے اور ان کے سامنے گھاس پہ چل رہے اور وہ فون بھی اٹینڈ کر رہے اور اس کے ساتھ ان کے سامنے اردگر پھر بھی رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سٹوڈنٹ ہے جو فون سن رہی ہے اور مختلف قسم کے سٹائل جو ہیں یا پوز جو ہیں وہ دے رہی ہے تو یہ ایکچلی یہ ایک سین نہیں ہے یہ مختلف سینز کو جوڑ کر مختلف چیزوں کو جوڑ کر مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے تو یہ کیسے کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو دوستو یہاں پر میں نے ایک پروجیکٹ کھولا ہوا ہے اور اس میں میں نے تین مختلف قسم کے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ امپورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں ایک کلپ جو ہے وہ ایک لان کا شوٹ کیا ہوا ہے اور دو کلپ جو ہیں وہ گرین سکرین سے شوٹ کیا ہوا ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان کو اپس میں مکس کرتے ہیں یہاں دیکھیں پروجیکٹ وینڈو میں تین ہمارے پاس کلپس ہیں سب سے پہلے گراؤنڈ والا کلپ ہے جو سب سے نیچے آپ نے دکھانا ہے آپ کو سب سے پہلے جو لیئر ہے اس میں اس کو استعمال کرنا یعنی ویڈیو ٹریک ون میں اس کو استعمال کرنا تو سب سے پہلے میں اس کلپ کو ڈرائگ کر کے اپنے ٹائم لائن پر ڈراب کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں کوئی کسی قسم کا کوئی اور شخص نہیں ہے میں صرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور اگر میں اس کو پلے کر کے دیکھوں تو یہ موو کر رہے ہیں ہوا بھی چل رہی ہے اور واپس میں باتیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اس میں کوئی اور شخص بھی مکس کیا جائے تو اس مقصد کے لیے میں کیا کرنے لگا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں گرین سکرین سے ایک کلپ ہے اس کو میں یہاں رکھتا ہوں یہ کلپ بڑا ہے اور اس کو میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کمتابق چھوٹا کر لوں تو میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو یہاں سے شروع سے میں کٹ رہا ہوں کچھ یہاں سے کٹ رہا ہوں اس جگہ سے اور اس کے بعد پہلے والے پورشن کو میں جلیٹ کر رہا ہوں اب اس کو پیچھے موو کر رہا ہوں اور اس کو میں تھوڑا چھوٹا بھی کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اب اب اس کو گرین سکرین کے پردے کو کیسے ہٹانا ہے اب ذرا گھور سے دیکھئے گا یہاں پر پروجیکٹ وینڈو میں یہ جو ایروز ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور افیکٹس میں جانا ہے اب یہاں پر آپ کو ملیں گے ویڈیو افیکٹس اس پر آپ کلک کریں گے اور نیچے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کینگ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو نیچے مزید کافی سارے افیکٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پر جو ہم افیکٹ یوز کریں گے گرین سکرین کو ہٹانے کے لیے وہ ہے الٹرا کی افیکٹ جو یہاں پر آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہے اس کو لے کے میں ڈریک کر دوں گا اپنے ویڈیو کلپ کے اوپر جہاں پر گرین سکرین ہے یاد رکھئے گا لیکن کوئی فرق ابھی نہیں پڑا لیکن جو ہی میں نے اس کو سیلٹ کیا ہے یہاں پر دیکھیں افیکٹ کنٹرول کے اندر اس کی کچھ سیٹنگز آ گئی ہیں اور یہاں پر الٹرا کی بھی لکھا ہوا آ چکا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا کلر اریز کرنا ہے اس کا سیمپل لینا ہے یہاں دیکھیں یہ ڈراؤپر سا بنا ہوئا ہے اس ڈراؤپر کو سیلٹ کرنا ہے اور اس کلر پر آپ نے کلک کر دینا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا کلر اریز ہو جائے گا اب آپ نے نیکس کلام یہ کرنا ہے کہ اس کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے تھوڑا سا اس کو میں بڑا بھی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں دیکھیں اوپر یہ پوزیشن ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا پوزیشن کو چینج کرتا ہوں یہاں پر ویلیوز کو چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں تو پوزیشن آپ جہاں اس کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں فرز کرتے ہیں میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں اور سائز میں تھوڑا سا اس کا تقریبا جتنا آپ کو اچھا لگے یہ برحال اپنے مرضی سے دیکھ لیں تقریبا یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں اور اوپر نیچے بھی پوزیشن آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پہ اب میں ایک دفعہ اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں گا یہ بالکل آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ شخص جو ہے گھاس پہ چل رہا ہے یہ دیکھیں تو پوزیشن جو ہے اس کی میں تھوڑی سی مزید میں اس سائیڈ پہ کر دوں گا تھوڑی سی میں نے یہاں پوزیشن کر دیا جی بس اب یہ دیکھیں گرین سکرین ختم ہو چکی ہے اور ہماری ویڈیو تیار ہے اگر اس کے ساتھ ہم کوئی اور کلپ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں بالکل دیکھئے گا ہم اپنے یہاں پر چلتے ہیں کلپس میں اور یہاں دوسرا ایک کلپ ہے اس کو ہم وی تری میں رکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے گا وی تری میں رکھ لیا اضافی کلپ آپ چاہیں تو کٹ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ریزر لیا اور اضافی کلپ کو کٹ دیا اور اس کو سلیٹ کر کے باقی کو چاہیں تو رموو کر دیں یا ویسے ڈرائی کر کے چھوٹا کرنا وہ آپ کے اپنی چوائس ہے اور اس کی گرین سکرین بھی اسی طرح ختم کریں گے یہاں پر افیکٹس اور یہاں سے آپ الٹرا کی کو رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں سیٹنگ آ چکی ہے یہاں پر آپ نے آئی ڈراؤ پر لینا ہے اور گرین کلر پر ایک دفعہ کلک کر دینا تو یہاں سے بھی گائی اب آپ نے یہ کرنا ہے اس کی پوزیشن اور سائز کو بھی چینج کرنا ہے اوپر دیکھیں یہاں پر آپ کو پوزیشن نظر آئے گی یہاں پر میں پوزیشن چینج کرتا ہوں جہاں پر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں جیسے کہ میں یہاں پر تقریبا چھوڑتا ہوں اور سائز کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ وہ تھوڑا ریل لگے اس طرح سے اور پوزیشن جہاں برحال آپ چاہیں آپ اس کی ایجیسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں رکھ دیتا ہوں اب ذرا اس کو کلپ کو چلائیں اور دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اپنے مختلف قسم کے کلپس جوڑ کے آپ نے ایک کلپ جو ہے وہ جنریٹ کیا ہوا ہے اور یہ سارا کا سارا گرین سکرین کا کمال ہے اور بلکل اسی طرح ہم اپنی ویڈیو کی بیگرانڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق دوستو آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اڈابی پریمیر پرو میں ویڈیو کی کلر کوریکشن کیسے کرتے ہیں ایک ویڈیو کی جو فٹیج ہوتی ہے اس کو خوبصورت انداز میں کیسے دکھا سکتے ہیں تو اس کو آگاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کلر کوریکشن کیا ہے پہلے وہ کلپ دیکھئے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں تو دوستو آپ نے چھوٹا سے ایک ویڈیو کا کلپ دیکھا جہاں پر دو مختلف قسم کے ریزلٹس تھے ایک اس کی اوریجنل فٹیج تھی اور ایک کلر کوریکشن کے بعد کی فٹیج تھی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم اپنی ویڈیوز کو کیسے خوبصورت انداز میں بہتر کر سکتے ہیں کلر کوریکشن کے ذریعے تو دوستو یہاں پر اڈابی پریمی پرو میں ایک میں نے بلینک پروجیکٹ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی پروجیکٹ وینڈو کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو امپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں کلر کوریکشن کیا ہے سب سے پہلے تو اس فٹیج پر میں ڈبل کلک کروں گا تو اس کا رزلٹ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اس کو ہم ایک دفعہ پلے کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا اوریجنل فٹیج کیا ہے اور کلر کوریکشن کے بعد اس کا فرق کیسے محسوس کریں گے اب اس کلپ کو یہاں سے میں ڈریک کر کے ٹائم لائن میں رکھوں گا یہ دیکھیں اور یہ فٹیج اب ہمارے ٹائم لائن میں بھی آگئی ہے یہاں پر میں اس کو ذرا برابر کر دوں تاکہ آپ کو سیم نظر آئیں تو کلر کوریکشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو مین مینیو پر ونڈوز پر کلک کرنا پڑے گا ایک ڈراب ڈاؤن مینیو کھلے گا یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا لومیٹرک کلر لومیٹری کلر پہ آپ کلک کریں گے جو ہی آپ لومیٹری کلر پہ کلک کریں گے رائٹ سائٹ پر ایک ونڈو کھل جائے گی کچھ اس قسم کی یہاں پر دیکھیں بیسٹ مار اپشن ہے بیسٹ کوریکشن ہے کریٹیو ہے کروز ہیں کلر ویل ہے اس طرح کی بیسٹ مار اپشن ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا ونڈو کو بڑھا کر دوں تاکہ آپ کو فٹیج اچھے سی نظر آئے اور چائم لائن میں آپ کی ویڈیو کا آپشن یہاں سے سیلیکٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیسٹ کوریکشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں بہت سے آپشن آ جائیں گے یہاں سے آپ نے ویو بی سیلیکٹر یعنی وائٹ بیلنس سیلیکٹر کو سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ آئی ڈرو پر لیا اور آپ کی فٹیج میں جو بہترین قسم کا وائٹ کلر آپ کو نظر آ اس پر ایک دفعہ آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ کمپیوٹر کو پتہ لگ جائے کہ وائٹ کلر اس میں سے کون سا ہے تو یہاں پر دیکھیں بیشمار جگہ ہے یہاں پر بادل پر میں ایک جگہ کلک کر رہا ہوں تو اس نے وائٹ کلر کو سیلیکٹ کر لیا والا افیکٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو رائٹ سائیڈ پر موو کریں تو بلکل جیسے دھوپ کا افیکٹ ہوتا ہے اس قسم کا آپ اپنی افیکٹ دے سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اور یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں زیرو دوبارہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس طرح اگر نیچے آپ دیکھیں ٹون میں یہاں بیشمار آپشنز ہیں ایکسپورئیر ہے کانٹراسٹ ہے ہائی لائٹس ہیں شیڈوز ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے کلر کوریکشن میں مختلف قسم کے افیکٹس آتے جائیں گے ریزلٹس جو ہیں آپ کو یہاں پر دیکھیں نظر آئیں گے یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کے ریزلٹس میں فرق آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان افیکٹس کو ختم کرنا یعنی ہے بڑا واضح فرق آنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریزلٹس کرنا تو یہ ریزلٹس کا بٹن ہے آپ کلک کریں تو آپ کی فوٹیج اصل حالت میں واپس آ جائے گی یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہے آٹو یہ کمپیوٹر خود بخود بھی ایڈجیسٹ کرتا ہے اگر آپ آٹو پر کلک کرتے ہیں تو اس کی کلر کوریکشن وہ خود کرے گا میں آٹو پر ایک دفعہ کلک کرتا ہوں تو جو ضروری سیٹنگ وہ بہتر سمجھتا تھا اس نے کر دی بارہ لاپس کو دوبارہ سے چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اگر میں اس پر دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ کلوز ہو گیا نیچے ہے کریٹیو اگر آپ اس پر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو اس پر بے شمار پری سیٹ یہاں پر آپشنز ہیں یہاں پر دیکھیں آپ ان کے ذریعے مختلف قسم کا ریزلٹس لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہ دیکھیں جتنے بھی آپ چیزوں پر کلک کریں گے مختلف قسم کا ریزلٹس آئیں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ریزلٹ چاہیں وہ لے سکتے ہیں جس طرح کبھی چاہیں اور اس کو میں اگر یہاں سے اوپر سے یہ دیکھیں بلیک انڈ وائٹ بھی کر سکتا ہوں اور اوپر سے میں دوبارہ جا کے اس کو نن کرتا ہوں تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا ہے اسی طرح اس میں ایڈجیسمنٹ ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں شارپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا ویڈیو کو شارپ کر رہا ہوں ویبرنس اس کی اگر زیادہ کر دیں گے تو فوٹیج میں مزید ڈیٹیلز آ جائیں گے یہ دیکھیں اور سیچوریشن کو بھی تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بڑا واضح فرق ہے ڈیفرنس ہے ریزلٹ کے اندر اسی طرح اگر آپ مزید اس میں چیزیں کر کے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی کر کے یہاں سے اندازے سے کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اپنے حساب سے اسی طرح اس کو بھی میں کلوز کرتا ہوں کریٹیلز پہ میں کلک کروں گا تو یہ میں نہیں کلوز ہو گیا ہے نیچے میں کلک کروں گا تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کلرز ہیں وائٹ ریڈ گرین اور بلو آپ کسی کو بھی کام زیادہ کر سکتے ہیں کیسے فیلال وائٹ سیلیکٹ ہے وائٹ لائن کو میں یہاں سے دیکھیں اگر اوپر کی طرف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وائٹ اس کا زیادہ ہوتا جاتا ہے تو یہاں سے آپ کسی شخص کے کلر کو بھی ارینج کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں اگر اس کو تھوڑا نیچے کی طرف کرتا ہوں تو یہ تھوڑا ڈل ہوتا جاتا ہے تو جہاں آپ کو اچھا لگے آپ اسی حساب سے اپنی کریکشن کر سکتے ہیں میں یہاں چھوڑتا ہوں پھر ریڈ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ریڈ بڑا لائن کو اگر آپ پکڑ کے اوپر نیچے کریں گے تو دیکھیں آپ کے ریزلٹ میں بڑا واضح فرق آئے گا یہاں سے بھی آپ اس کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں اس طرح گرین اور بلو کو بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں بہرحال میں اس کو بھی ختم کرتا ہوں اس طرح کلر ویل اور میچ ہے اس پر اپکلک کریں یہاں پر آپ کو دیکھیں مڈ ٹون rent نظر آئیں گے شیڈوز نظر آئیں گے ہائی لائٹس نظر آئیں گے ان کو بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں دیکھیں ہائی لائٹس کو میں یہاں سے سیٹ کر سکتا ہوں میڈ ٹون کو یہاں سے سیٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پر شیڈوز کو میں کم زیادہ کر سکتا ہوں اب آپ دیکھیں یہاں پر کچھ اس قسم کی ہے بڑا واضح ریزلٹ میں فرق ہے پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گراس کا کلر دیکھیں چینج ہے کپڑوں کا دیکھیں چینج ہے آسمان کو دیکھیں بڑا واضح فرق ہے تو اس طرح سے کر کے اپنے پسندیدہ ریزلٹس جو ہیں اپنے فوٹیج میں سے لے سکتے ہیں اور اپنے فوٹیج کو خوبصورت کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جن کی ایڈیٹنگ کے دوران ان کو یا تو ریورس کیا جاتا ہے یا فاروڈ کیا جاتا ہے یا اس کو سلو موشن میں کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوبصورت لگیں اور بہت زبردست قسم کے افیکٹس آتے ہیں اگر ہم اپنے ویڈیوز کو سلو کریں گے تو کیا افیکٹ آنگے یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس میں کیا فرق آتا ہے آپ نے دیکھا بلکل ویڈیو کو ریکارڈ کر کے ہم نے سلو کیا ہے تو بڑا خوبصورت قسم کا افیکٹ آ رہا ہے بہت ساری ڈیٹیلز آہستہ حساب کے سامنے آتی ہیں اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بعض وقت بہت ساری چیزیں آپ کو بڑی فاسٹ چلانے پڑتی ہیں اگر آپ نے کسی جگہ ایک سٹل کیمرہ لگایا ہے کسی نیچر کو کیپچر کر رہے ہیں یا کسی سین کو کیپچر کر رہے ہیں بہت لمبے عرصے کے لیے کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کو وہ ڈیٹیلز ساری دکھانی ہوتی ہیں لیکن فاسٹ کر کے اور وہاں پر بھی آپ کو بعض وقت ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیسے وہ بھی کلپ دیکھیں تو دیکھا بعض وقت ہمیں اپنے ویڈیو کو فارورڈ کر کے دکھانا پڑتا ہے اور بعض وقت سب چیزوں کو آپس میں مکس بھی کرنا پڑتا ہے کبھی فاسٹ کبھی ریورس اور کبھی فارورڈ چھوٹی سیک اگزمپل اور دیکھیں یہاں دیکھا ہے اس ویڈیو میں ایک نارمل سپیڈ بھی تھی ایک سلو موشن بھی تھا اور ریورس کر کے بھی ایک چیز کو دکھایا گیا ہے آج یہ سارا کچھ کرنا سیکھیں گے ہم اسی ویڈیو کے اندر تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینک پروجیکٹ اپن کیا ہوا ہے اور دو تین فوٹیج جو ہیں یعنی ویڈیو کلپس جو ہیں وہ میں نے امپورٹ کیے ہوئے ہیں اور ایک آرڈیو کلپ بھی امپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں اور بہت سارے دوستو نے یہ بھی فرمائش کیا کہ جو آپ ویڈیو کلپس یوز کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر یا آرڈیو کے یا میوزک کی چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ہمیں بھی فرم کریں تاکہ ہم اس کی پریکٹس کر سکیں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ تمام یہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ڈانلوڈ کر سکیں گے اور آرڈیو کلپس بھی ڈانلوڈ کر سکیں گے اور پھر ان کو پریکٹس کر کے مجھے بھیج بھی سکیں گے سب سے پہلے ہم اپنا پروجیکٹ وینڈو میں سے کلپ لیتے ہیں اور میں اس کو ڈراب کر رہا ہوں ٹائم لائن میں یہاں دیکھئے گا اور ٹائم لائن میں اس کو پلے کر کے دیکھیں تو یہ نارمل سپیڈ میں کلپ جا رہا ہے یہاں دیکھئے یہ کچھ دوست بیٹھے ہیں اور ایک نارمل سپیڈ میں اس کو لے کے چل رہے ہیں اب اس کلپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کہاں سے آپ کو پتا لگے گا یہ دیکھیں گیارہ سیکنڈ ہے تقریبا تو اب ہم اس کو اگر فاسٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے میں اس کو سلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کو منیو نظر آئے گا اس میں سے آپ نے آپشن سلیکٹ کرنا ہے سپیڈ اینڈ ڈیوریشن اس پر آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہنڈر پرسنٹ سپیڈ آ رہی ہے اور ڈیوریشن بھی یہاں نیچے آ رہا ہے اگر آپ اس کلک کی سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ون ففٹی کر لیں ٹو ہنڈر کر لیں جتنا اس کی سپیڈ کو بڑھائیں گے اتنا اس کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا اور جتنا اس کی سپیڈ کو کم کریں گے اتنا ڈیوریشن جو ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلو موشن میں لے کے آنا چاہتے ہیں چیز کو تو آپ اس کو ففٹی پر کر دیں تو یہ کلپ جو ہے آدھی سپیڈ میں چلے گا اور ڈیوریشن بڑھ جائے گا اور اگر آپ اس کو فاس سلانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کی سپیڈ کو بڑھا دیں گے تو یہ سپیڈ جو ہے اس کی جب بڑھ جائے گی تو اس سے کلپ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور جلدی ختم ہو جائے گا اس کی دکھانے کی سپیڈ آپ کو زیادہ نظر آئے گی جیسے کہ یہاں پر میں 300 کر دیتا ہوں تو اس کا ڈیوریشن جہاں یارہ سیکنڈ تھا وہاں پر اب صرف تین سیکنڈ رہ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ایک ریپل ایڈٹ شفٹنگ ٹریلنگ کلپس اس کو آپ کوشش کیا کریں کہ چیک کر لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کلپس ہوتے ہیں وہ ویو فارمز میں منسلک ہوتے ہیں اور سموتھ نے ساتھی ہے اور اچھا ہرزلٹ آتا ہے تو اس کو آپ چیک ہی رکھا کریں اس کے بعد آپ اوکے کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کا جو کلپ تھا جو گہرہ سیکنڈ میں چلنا تھا وہ تقریباً اب تین سیکنڈ سے کچھ زیادہ ٹائم میں مکمان ہوگا دیکھئے گا اور اس کی سپیلٹ کو چیک کریں یہ دیکھیں جی بہت جلدی سے یہ ختم ہو گیا اب میں اس کو یہاں سے ایک دفعہ چلیں جو موف کرتا ہوں اب اس کے علاوہ میں ایک اور کلپ اس میں ڈالتا ہوں یہ دیکھئے گا اور اس کو اگر آپ پلے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا کلپ ہے یہ ایک ڈاغ ہے خوبصور سب بھاگ رہا ہے چلے اس کو پورے کو نہیں میں یہاں سے بلکہ اس کو کٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں یہاں تک ہی کافی ہے میں یہاں سے اریزر لیتا ہوں اور اریزر کے ذریعے اس کو کٹ کر دیتا ہوں باقی فال تو چیز اریز اب میں چاہتا ہوں یہ مزید سلو موشن میں آئے تو میں کیا کروں گا ویڈیو کو سلیٹ کر کے رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر سپیڈ اور ڈیوریشن پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں ہنڈرڈ کی بجائی یہاں پر میں کر دیتا ہوں سکسٹی اور اوکی اب یہ کلپ کی سپیڈ بھڑ گئی ہے یہاں دیکھیں اب تیرے سیکنڈ کی سپیڈ ہو گئی ہے اور اب جب میں اس کو پلے کروں گا تو یہ سلو موشن میں پلے ہوگا اب میں اس کو پروگرام وینڈو کو میں لارج بھی کر دیتا ہوں ٹیلڈ کی نشان سے تو اب میں پلے کرتا ہوں تو دیکھیں اب آپ کو سلو موشن میں نظر آئے گا بڑا ہی سمود اور اچھا ایفیکٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا کلپ تھا سلو موشن میں بڑا اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح آپ نے سلو موز بنا سکتے ہیں جو لوگ ٹک ٹاک کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں یا سوشل میڈیا کے لئے بناتے ہیں تو اس طرح کے سلو موز بنا سکتے ہیں اور سلو موشن میں چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اس کے پیچھے میوزک بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں میں اس کو بھی بریس کرنے لگا ہوں ایک دفعہ اور کچھ مزید ایک کلپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا کلپ ہے اس کو میں یہاں ڈراب کر رہا ہوں چینج سیکنس سیٹنگ پر کلک کرتا ہوں تو یہ چینج کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ایک چیز یہاں پر شفٹ کرتے ہیں وہ سیکنس بن جاتا ہے تو اب ہم جب دوبارہ کریں گے تو وہ چینج کرتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں بلکہ اس کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر اتنے ہی کر دیتا ہوں تھوڑا سا ٹائم بچے ہمارا اور اس کلپ کو میں نے چھوٹا کیا ہے اور یہ تقریباً کلپ ہمارا صرف رہ گیا ہے نو سیکنس کا یہ دیکھیں اگر اس کو نورملی ہم پلے کریں تو یہ ایسا پلے ہوگا دیکھیں ایکسرسائز کر رہے ہیں لوگ پارک میں واک کر رہے ہیں اور یہاں جاغنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں کچھ افیکٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیسے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ یہ کلپ نورمل سپیڈ میں چلے اور یہاں تک تقریباً ہم اس کو نورمل سپیڈ میں چلاتے ہیں میں یہاں پر ریزر سے اس کو کٹ لگاتا ہوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک یہ جو کلپ ہے یہ ہمارا سلو موشن میں چلے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو سیلٹ کریں گے اس والے پورشن کو رائٹ کلک کروں گا سپیڈ اینڈ ڈیوریشن پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں اس کو سکسٹی پرسنٹ تک سلو کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اچھا جب میں نے اس کو سلو موشن میں کر دیا اب ذرا ایک دور پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گا پہلے فاسٹ آ رہا ہے اور پھر جو ہی اگلا کلپ ہوتا ہے آہ سا آہ سا سلو موشن میں وہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں جی اب میں کیا کرتے ہیں لگا ہوں میں تھوڑا سا اسی میں سے ایک اور کلپ لیتا ہوں تقریباً میں ایسٹی میٹڈ یہاں سے کلپ لے لیتا ہوں چھوٹا سا اس جگہ سے اس کو کٹ لگاتا ہوں یہاں پہ اور میں اس کی جو ہے ایک اور کپی بنا ہوں کنٹرول سی سے اور اس کو آخر پہ کر دیتا ہوں کنٹرول وی اب یہ جو اگلا کلپ لی ہے میں نے اس پہ میں یہ کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اور سپیڈ اینڈ ڈیوریشن پہ کلک کرتا ہوں ایک اور اس کی سپیڈ کو میں ہنڈر پرسنٹ ہی واپس کرتا ہوں اور یہاں ریورس سپیڈ پہ ایک دفعہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں گا کیا ہوگا اب یہ جو آخری کلپ ہے اس کو میں دوبارہ کپی کرتا ہوں کنٹرول سی سے اور اپنا ہینڈل جو ہے اینڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور یہاں کنٹرول وی پریس کرتا ہوں اب یہ کلپ دوبارہ کپی ہو گیا ہے آخری کلپ کو میں دوبارہ سلیٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں سپیڈ اینڈ ڈیوریشن پہ کلک کرتا ہوں اور اس کا ریورس سپیڈ جو ہے میں ختم کرتا ہوں اور اوکی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے افیکٹ ہوگا اور نیچے میں اس کے بلکہ یہاں پر ساؤنڈ افیکٹ بھی ڈھال دیتا ہوں ساؤنڈ افیکٹ جو ہے مارا وہ بہت زیادہ لمبا ہے مارا کلپ اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں آپ چاہیں تو کاٹ لیں یا یہاں سے ایسے ڈرائر کر کے اس کو چھوٹا کر لیں وہ آپ کے اپنی چوائیس ہے کہ آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں پلے کرتے ہیں ہم پروگرام وینڈو میں اس کو میں سائز بڑھا کرتا ہوں آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہم نے ریپیٹ کو اور سپیڈ کو کنٹرول کر کے اور ریورس کلپ کر کے ایک چھوٹا سا ایفیکٹ کریٹ کیا ہے چھوٹا سا ویڈیو کلپ تیار کیا ہے اس طرح آپ چاہیں تو اپنے مرضی سے اپنے کلپس کو تیار کر سکتے ہیں دوستو آج کی کلاس پر ہم سیکھیں گے کہ اپنے ویڈیو کے پیچھے بیگرانڈ میوزک ہم کیسے لگا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے وائس آور یعنی اپنے آواز لگائی ہو تو اس کی آواز کو کم یا زیادہ درست کیا جا سکتا ہے یہ سب چیزیں ہم جلدی جلدی آج ہی کی ویڈیو میں سیکھیں گے تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینگ پروجیکٹ اپن کیا تھا اور اس کے اندر میں نے اپنے موبائل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے تھے ایک تاریخی مقام کے تاکہ میں چھوٹے سی ڈاکومنٹری بنانا سکھا ہوں آپ کو اور وہ میں نے اس میں امپورٹ کر لیے ہیں اور ٹائم لائن پر جوڑ لی ہیں وان ٹو تھری کر کے چھوٹے چھوٹے اور یہ میں تقریبا بیس بائی سیکنڈ کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنانے سکھا ہوں گا آپ کو اب اس کے نیچے اگر ہم اس کو پلے کریں گے تو کوئی بھی کسی قسم کی آواز نہیں ہے دیکھئے گا یہ دیکھیں جب ہم اس کو پلے کر رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے اب میں نے یہ کیا کیا ہے میں نے اپنے موبائل فون سے ایک آڈیو ریکارڈ کی ہے اور اس کی فائل کو بھی یہاں امپورٹ کر لیا اب میں وہ اس کے نیچے لگانے لگا ہوں یہ دیکھئے گا اس آواز کو میں یہاں پر ڈریک کر کے یہاں پر رکھ رہا ہوں یہاں پر اور اب اگر میں پلے کروں گا تھوڑا سمیہ گے کر کے تو اب آپ کو آواز بھی سنائی دے گی یہ دیکھئے گا یہاں پر خموشی ہے یہاں میں میزک لگانا چاہتا ہوں لوگ دور دور سے یہاں سیر و تفریقی غلط سے آتے ہیں اچھا اب یہاں پر بعض اوقات ہمیں آواز بہت نیچی ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے تو اس کو بڑھانے کی زود محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے اس کو کم کرنے کی زود محسوس ہوتی ہے وہ کیسے کریں گے پہلے تو میں اس ٹریک کو بڑھا کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو شاید آپ کو نظر آ رہی ہو لیکن اگر آپ کمپیٹر میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنا ماؤس پوائنٹر اس پر لے کے جائیں گے تو اس کی شکل دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر ایک ڈبل ایرو کی شکل میں بن گئی ہے جب یہ شکل بن جائے آپ اس کو ڈریک کر کے اگر نیچے کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ دیکھیں لائن نیچے کی طرف ہے تو ہماری آواز کم ہو جائے گی اب میں اگر اس کو پلے کر کے دیکھوں گا چھوڑا سا پیچھے لے دیکھئے اور اگر میں اس کو اوپر کر دوں یہاں پر جتنا مرضی تو یہ آواز اونچی ہو جائے گی دوبارہ دیکھیں اس کو اور یہ آڈیو کا میٹر ہے یہ بھی آپ کو شو کرتا یہاں پر لہٰذا آپ اس کو جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس پہ ہوتا ہے اچھا اب ایک چیز یہ کہ آواز تو اس طرح کم زیادہ ہو سکتی ہے بعض اوقات اس میں بیگرونڈ میوزک بھی لگانا پڑ سکتا ہے آپ کو وہ کیسے لگاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز لیپ سائیڈ سے آ رہی ہوتی اور رائٹ سائیڈ سے نہیں آ رہی ہوتی یا رائٹ سائیڈ سے آ رہی ہوتی ہے تو لیپ سائیڈ سے نہیں آ رہی ہوتی ہے اگر اس کو چیک کرنا ہو تو آپ اس وائس کلپ کو سیلیٹ کر لیں اور اس پر رائٹ کلک کریں تو یہاں پر ایک option آپ کو نظر آئے گا آرڈیو چینلز اگر آپ اس پر ایک دوحہ کلک کر دیں تو یہاں پر یہ دیکھیں لیپ سائیڈ سے مراد ہے ل اور آر سے مراد رائٹ ہے یعنی ایل والا جو چینل ہے وہ لیپ سائیڈ سے بول لے گا اور رائٹ والا رائٹ سائیڈ سے اگر آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں جب آواز نہ آ رہی ہو ہو سکتا آپ کا چینل یہاں سے یہاں اس طرح سے بلکل انچیک ہو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو مرضی سے تمام آواز یا تو رائٹ سے لے سکتے ہیں یا لیپ سے یا دونوں سے لے سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر آواز آپ نے خود انکریز کرنی ہو تو رائٹس کلک کر کے یہاں پر آڈیو گین پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ پوائنٹس میں دے سکتے ہیں کہ آپ کتنی آواز مزید اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں فرض کرتے ہیں میں یہاں 3 لکھ دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ آواز تھوڑے سی اونچی ہو جائے گی اس کو ڈریک کر کے میں نیچے والے ٹریک میں رکھ رہا ہوں میوزک لگ گیا آپ یہ میوزک جو ہے وہ بہت بڑا ہے ہم چاہتے ہیں ویڈیو کی سائز کا ہو جائے تو میں اس کو لائن کو اس میوزک کو چھوٹا کرتا ہوں اس کے لیے میں یہاں پر ریزر کا استعمال کر کے بلکل یہاں سے اس کو ایک دفعہ کٹ کر دیتا ہوں اور فالتو میوزک کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اب اگر ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں تو پیچھے میوزک بھی آئے گا دیکھئے گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے بیگرانڈ میوزک بہت زیادہ ہے اور ہماری اپنی آواز دب گئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی آواز کو بھی اسی طریقے سے آپ یہاں پر لو کر سکتے ہیں ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے لو کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر اس کے سینٹر میں آئیں اس کو بڑا کر دیئے میں نے یہ دیکھیں سینٹر میں آکے آپ اس کی آواز کو یہاں نیچے کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کی آواز جو ہے میوزک کی وہ کافی کم ہو جائے گی یہاں پہ رکھ رہو میں تقریباً اس کو یہاں پہ اب اگر چلا کے دیکھیں گے تھوکڑا سا ایک تاریخی مقام ہے لوگ دور دور سے یہاں سیر و تفریقی گرہ سے آتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں ٹریکس نظر آئیں اب یہاں پہ آپ کو گوھر کرنا پڑے گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہماری آواز آئے وہاں پر میوزک سلو ہو جائے اور جہاں پر ہماری آواز نائے وہاں پر میوزک تیز ہو جائے اس کے لئے ہم یہاں پر پوائنٹس لگانے پڑتے ہیں پوائنٹس لگانے کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ والی جو لائن ہے یہاں جو والیم کے لئے ہے اگر آپ کنٹرول پرس کر کے رکھیں گے تو اس لائن پر آکے آپ دیکھیں گے پلس کا نشان بن جائے گا جب آپ پلس کا نشان پر کلک کر دیں گے لائن پر تو آپ کو ایک پوائنٹ لگا ہوا نظر آئے گا آپ اس پوائنٹ کو اگر میں یہاں پر نیچے کی طرح ڈرائگ کر دوں تو یہ دیکھیں بلکل نیچے چلا گیا نیکسٹ میں ایک اور پوائنٹ لگا رہا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں یہاں پر اوپر کر رہا ہوں اور ایک اور پوائنٹ لگانے کے بعد یہاں پر اس کو میں نیچے کر رہا ہوں اس سے مرادی ہے کہ یہ دیکھیں اوپر ہوئے لائن میں یہاں پر ویوز ہیں تو یہ میری آواز ہے یہاں میں میوزک لو کرنا چاہتا ہوں اور یہاں تک اور یہاں سے میں دوبارہ پوائنٹ لگا کے اس کو پھر اوپر کے طرف بڑھا دیتا ہوں تو یہاں سے موزک فاسٹ ہو جائے گا اسی طرح یہاں سے پوائنٹ لگاؤں گا میں اور دوبارہ پوائنٹ لگا کے اس کو میں نیچے کے طرف کر دوں گا اور اب آپ اس کو ذرا پلے کر کے دیکھئے گا پہلے موزک آہستہ آہستہ تیز ہوگا اور جب میری آواز آئے گی موزک خود بخود لو ہو جائے گا یہ دیکھئے گا آپ دیکھیں جب آواز آنے شروع ہوگی میوزک بالکل لو چلا گیا برحال میں کنٹرول اچھا یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ پین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ میں کنٹرول زی کر کے ان پوائنٹس کو ایک دفعہ ختم کر رہا ہوں یہ تو ہے مینویل طریقہ آپ اس طریقے سے بھی ان کو پوائنٹس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آٹومیٹکلی یہ کام ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ آپ ونڈوز کے اندر جائیں گے اور یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا اسینشل ساؤنڈ اس پر کلک کریں آپ کے رائٹ سائیڈ پر ایک باکس کل گیا یہاں پر آپشن ہے ڈائلوگز میوزک اور ایس ایف ایکس ایس ایف ایکس ہوتے ہیں جو کسی چیز کے سائنٹیفک فکشنز کے ساؤنڈز ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن ابھی ہم ڈائلوگز اور میوزک پہ ہی بات کریں سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے آپ کا ڈائلوگ کون سے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہماری اپنی آواز ہے اس کو ایک دفعہ کلک کروں گا میں اور اس کے بعد میں ڈائلوگز پہ ایک دفعہ کلک کر دوں گا تو یہ ڈائلوگز سیلیکٹ ہو گئے اگر ہم مزید کو سیٹنگ کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ میں میوزک والی فائل سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں پر میں میوزک پہ کلک کر دوں گا اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں یاد رکھی گا یہ لفظ آپ کو ملے گا یہاں پر ڈکنگ آپ نے ایک دفعہ اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر یعنی ڈکنگ کس کے اگنس کرنی ہے ڈائلوگز کے اگنس اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں جنریٹ کی فریمز پر کلک کر دیں گے تو میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں اس کو بے شکر میں بند کر دوں یہ دیکھیں اس کو میں کلوز کر رہا ہوں تو اب دیکھیں آپ کی لائن پر یہاں پر میوزک پر خود بخود پوائنٹس لگ گئے ہیں اب آپ چاہیں تو ان کو مینولی بھی اوپر نیچے کر کے مزید اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں میوزک کم ہے تو میں مزید کم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا مزید یہاں پر کر دیتا ہوں تاکہ مزید کم نظر آئے اور یہاں پر بھی میں کم کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں پر اور یہاں پر بھی میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اب ایک دفعہ میں اس کو پلے کر کے دکھاؤں گا آپ کو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا فرق ہے تو یہ آٹومیٹیکل بھی ڈال سکتے ہیں میانویلی بھی ڈال سکتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کے لئے اس لئے فائدہ مند ہے کہ اگر لمبی آپ کی میوزک فائل اور ٹریکس ہوں تو پھر آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سہولت مل جاتی ہے ہم اس کو پلے کرتا ہوں ایک دفعہ ڈاکومنٹری کو دیکھئے گا اگرہ فرق تو اس طرح آپ میوزک کو سائلنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی آواز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور پوائنٹس لگا کے جہاں چاہے میوزک کو تیز کر لیں اور جہاں چاہے میوزک کو آہستہ کر لیں دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم دو مختلف ویڈیوز کو ایڈ کر کے ان کو سینکرونائز کیسے کرتے ہیں سینک یا سینکرونائز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دو مختلف ویڈیوز مختلف جگہ سے یا مختلف کیمرو سے ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک جگہ رکھ کر ایک مین فوٹیج بناتے ہیں اور ان کی آواز کو آپس میں ملانا اس عمل کو سینکرونائز کہتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیسے آپ کرتے ہیں کہ آپ کی تصویر بھی آ رہی ہوتی ہے اور پیچھے آپ کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے لیپ ٹاپ کی یا ڈیسٹ ٹاپ کی یعنی کمپیٹر کی ریکارڈنگ تو ایکشلی کمپیٹر کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک کیپچرنگ سافٹویر ہے اس کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے اور میری فیس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک کیمرے کے ذریعے ہو رہی ہوتی یا موبائل کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے تو بعد میں میں ان کو ویڈیو ایڈیٹر کے اندر آپس میں مکس اپ کرتا ہوں اور چونکہ مختلف جگہوں پر ریکارڈنگ ہوتی ہے تو آواز کا فاصلہ مختلف ہوتا ہے یعنی آواز مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ریکارڈ ہو رہی ہوتی تو پھر ایک جگہ کٹھا کرنا تاکہ جب کوئی چیز سکرین پر ہو رہی ہو تو اس کے پیچھے آواز وہی چل رہی ہو تو اس کو آپس پر ملانا اس عمل کو سینکرونائز کہتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینڈ پروجیکٹ جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اڈابی پریمیر پرو کے اندر اور اس کے اندر میں نے دو مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں یعنی ایمپورٹ کی ہوئی ہیں اب اس کو دیکھیں گے جب ہم اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں پہلی ویڈیو پر تو اس کا ریزلٹ آپ دیکھئے گا سورس ویڈو میں آئے گا تو یہ دیکھیں یہ ایک یہ فیس ویڈیو ہے جو الیدہ کیمرے سے ریکارڈ کی گئی ہے اور یہاں پر یہ سکرین ریکارڈنگ ہے یہ دیکھئے گا تو اب ہم ان دونوں کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں اب جیسے کہ یہ ایک ویڈیو ہے میں اس کو یہاں ٹائم لائن پر موو کر رہا ہوں تو یہاں دیکھیں وہ ٹائم لائن پر آگئی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کو بڑا کر لیے تاکہ آپ کو نظر آتا رہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ دیکھیں سکرین پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اور یہاں پر اب میں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی یہاں پر بھیجتا ہوں یہاں پر اب اگر ہم اس کو پلے کریں گے یہاں پر دیکھیں پلے کر کے دیکھیں گے تو ایک تو نیچے والی ویڈیو نظر نہیں آئے گی دوسری اب اس کی آواز چونکہ مختلف جگہوں پر ریکارڈ ہوئی تو مختلف آئے گی یہ دیکھیں گے تھوڑا سا observe کیجئے گا اب آپ نے دیکھا آواز آپس پر مکس اپ نہیں ہے اگر ہم اس کو تھوڑا enlarge بھی کریں تو آپ کو دیکھیں گے یہ ویڈیو سے بھی نظر آئے گا کہ ویڈیو آپس میں مختلف جگہوں پر ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اب ان کو synchronize کیسے کریں گے اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے آپ نے ان سب کو کٹھا select کرنے ہیں یوں کر کے ڈرائگ ماؤس کے ذریعے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا synchronize آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو یہ ویڈیو نظر آئے گی یہاں پر آپ کو آڈیو select ہونی چاہیے اور یہاں پر اس کا اور یہاں پر اس کا track 1 select کریں اور اس کے بعد یہ ویڈیو فال بھی یہاں select ہے تو آپ نے صرف اوکی کرنا ہے تو تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی اور اس کا انحصار آپ کی کمپیوٹر کے سپیڈ پر ہے تو یہ دیکھیں اب اس نے ان چیزوں کو آپس میں adjust کر کے یہ دیکھیں ملا دیا ہے اب اگر میں اس کو play کروں تو دیکھئے گا تو اب اس نے آپس میں آواز جو ہے وہ ایک جگہ کر دی ہے اب میں صرف یہ کروں گا چھوٹا سا کام کہ میں سارے clips کو select کروں گا بے شک یہاں سے select کر کے اگر آپ نے ان سب کو کٹھا کٹنا ہے تو shift کو پریس رکھنا ہے اور ساتھ ریزر ٹول کا استعمال کریں میں شک کو دبا کے ریزر ٹول کا استعمال کرتا ہوں یہاں پر تو یہ سارے clips جو ہیں ایک ہی دفعہ میں کٹ گئے ہیں اب میں ان سب کو یہاں پر ایک دفعہ selection پہلی ہے remove کر رہا ہوں خالی جگہ select کی shift کے ساتھ ڈیل پیس کیا تو ختم اس اوپر والی window کو چھوٹا کرنا ہو تو وہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے select کرنے پہلے ویڈیو ویڈیو select کرنے کے بعد یہاں پر effect controls پہ click کریں اور یہاں سے پہلے scale چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں جتنا آپ کرنا چاہیں کر لیں position بھی اس کی set کر لیں یہاں سے میں اس کی position جو ہے وہ کہ ہی بھی سیٹ کر لیں جہاں بھی آپ کرنا چاہیں تو جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں رکھیں اس کو اور اب اگر آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کو دونوں آوازیں ایک جگہ پر نظر آئیں گی جہاں لپس ہلیں گے وہ ہی الفاظ نظر آئیں گے اور آپ چاہیں تو ایک والا ٹریک جو آپ کو اچھا لگے کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے اس کو میوٹ کر دیں اور اب آپ پلے کریں کہیں سوی تو بلکل آپ کی چیز میچ ہو چکی ہے تو یہ عمل سیکرونائز کرنے کے بڑا آسان ہے لیکن بڑی کام کی چیز ہے دوستو آج کی کلاس میں ہم کچھ ٹپس این ٹرکس کے بارے میں بات کریں گے جو فاسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ کے لیے ہیلپ ہو گی تو دوستو یہاں پر اڈوبی پریمیر پرو کی سکرین آپ کے سامنے ہے یہاں پر میں نے ایک پر وینڈو کے اندر کچھ ویڈیو کلپ جو تھے وہ امپورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تا کہ ہم ان کو استعمال کر سکیں اس ویڈیو کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی کلپ پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو اس کا جو پریو ہے وہ وہ اوپر سورس وینڈو میں نظر آتا ہے جیسا میں نے دبل کلک کیا ہو ہے تو یہ پریو نظر آتا ہے اب میں اس کو پلے کروں گا تو یہ پوری ویڈیو پلے ہوگی جیسا کہ یہ پیل ویڈیو ہے جیسا پر ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ درگ کر ویڈیو اپنی ٹائم لائن پر چھوڑ دیں تو پوری پوری ویڈیو کی فٹیج نہ بھیج چاہے ٹائم لائن میں کچھ خاص پورشن بھیج چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے وہاں پر اپنا play head لے جائیں اور یہ دیکھیں یہ mark in یہاں پر کلک کر دیں تو پلیس ہوگئے ہیں اب اگر ہم یہاں سے اپنے فٹیج کو یعنی اپنی ویڈیو کو ڈریک کر کر ٹائم لائن پر لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے گا تو یہ پوری ویڈیو یہاں پر نہیں آئی بلکہ صرف اس ایریا میں سے select ہو کے آئی ہے جو ہم مارک این یا مارک آؤٹ کیا تھا اب ہم یہاں پر اس کو پلی کر گے تو صرف یہ وہ ہی ایریا پلی ہوگا جتنا ہم نے select کیا تھا اچھا میں یہاں سے اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں ایک چیز یہاں پر بڑی غور ہے کہ یہاں پر آڈیو بھی ہماری ٹائم لینج میں آئی ہے ویڈیو بھی ٹائم لینج میں آئی ہے اگر آپ دیکھیں یہاں جہاں نشان لگا ہے مارک آؤٹ کا یہاں دو آئیکان ہیں جو آپ کے آئیکن پر آئیکن ہے وہ ویڈیو کا آئیکن ہے اور اگر آپ رائٹ سائی پر دیکھیں جہاں ویڈیو بنی ہیں تو یہ آئیکن آئیکن ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پر سکرین سے ڈریک نہیں کرتے بلکہ اس آئیکن سے پکڑ کر یہاں پر ویڈیو ٹریک پر رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آپ کی صرف ویڈیو جو ہے ٹائم لین میں گئی ہے آڈیو اس کے ساتھ نہیں گئی اب اگر ہم پلے کریں گے تو آڈیو پلے نہیں ہوگی یہ دیکھیں صرف ویڈیو ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی آواز بغیرہ نہیں ہے میں اس کو دوبارہ ڈلیٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی پر دیکھیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی سیلیکٹیو فٹیج کے اندر سے صرف آڈیو بھی الگ کر سکتے ہیں اور اتنے ایرے کی ویڈیو بھی الگ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دونوں بھی لگا سکتے ہیں میں اس کو بھی ڈلیٹ کرتا ہوں یہاں پر ایک چیز اور بتاتا چلوں جب آپ مارک ان اور مارک آؤٹ کا سائن لگا لیتے ہیں تو یہ صرف اتنا پورشن ہی وہاں پر جائے گا باقی پورشن نہیں جائے گا اگر آپ نے مارک ان اور مارک آؤٹ ختم کرنا ہو تو مارک ان کو ختم کرنے کی کی بورڈ کنٹرول شفٹ آئی وہ سیلٹ کر دیں تو آپ کنٹرول شفٹ آئی کنٹرول شفٹ آئی پریس کرنا ہے تو مارک ان ختم اور مارک آؤٹ کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول شفٹ آئی تو مارک آؤٹ بھی ختم ہو جائے گا اس طرح آپ کسی بھی ویڈیو کو مارک ان یا آؤٹ لگا بھی سکتے ہیں اور اس کا remove بھی کر سکتے ہیں اس طرح میں نے کچھ اور footage بھی رکھی ہوئی ہیں اب ایک چھوٹے سی نے ڈال دیا ہے اس طرح اگر دوسری footage ہے ہماری جیسے یہ اب اس کا کچھ clip اس پہ بھی کسی جگہ پر ہم مارک ان کریں گے جیسے یہاں پہ اور کسی دوسری جگہ پر بس اتنا صحیح چھوٹا سم زیادہ نہیں لیں گے اور اس کو بھی drag کریں گے دیکھیں ایک نیا clip آپ کے سامنے ہے اس طرح تیسری footage لیتے ہیں اس میں سے بھی ہم کچھ مارک ان کرتے ہیں جیسے کہ یہاں سے کر لیتے ہیں اور تھوڑا سے فاصلے پر مارک آؤٹ اور اس کو بھی drag کر یہاں بھیج دیتا ہوں اس طرح ایک اور footage ہے یہ میں یہاں بھیج رہا ہوں تو پہلے تین clip پھولوں والے ہیں اور چوتھا clip جو ہے وہ آپ کا بادل والا ہے دیکھئے گذار play کرتے بہت چھوٹی سی ویڈیو رکھئے یہ دیکھیں یہ چاہیں کہ یہ دوسرے یا تیسری نمبر پر آرہ جہاں چاہیں تو آپ نے سمپل یہ کنٹرول پریس کریں گے دیکھیں ٹائم لائن پر کچھ تبدیلی نظر آئے گی جہاں پر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں چھوڑ دیں اور اس کے بعد سارے clips خود بہ خود آگے طرف موو ہو جائیں گے پھر پھول 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 اس کا ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو یا دوسرا سین آتا ہے تو بلکل جھٹکے سے آتا ہے اگر اس کو ختم کرنا ہو تو اگر جلدی جلدی افیکس لگانے ہو تو یہاں پر دیکھئے گا جب آپ سینٹر میں کلک کریں گے کلک تو نہیں کریں گے بس لے جائیں ماؤس کا کر سو تو یہ ریڈ شکل میں جب آتا ہے یہ رائٹ کلک کریں اور یہ اپلائی ڈیفالٹ ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ ڈیزول والی ہوتی ہے تو وہ آپ کی اپلائی ہو جائے دیکھیں جہاں یہ کٹ بنتا ہے وہ رائٹ کلک کریں اپلائی ڈیفالٹ ٹرانزیکشنز اور یہ دیکھیں ٹرانزیکشنز اپلائی ہو جاتی ہیں پھر نیکس پہ رائٹ کلک بیفالٹ ٹرانزیکشنز اس طرح آپ سب کلپ پہ ٹرانزیکشنز اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اگر اوپر آتا چلوں کہ اگر آپ کے ٹریکس ایک سے زیادہ ہوں کسی وجہ سے کوئی بھی ویڈیو کلپ لیا میں نے اور میں نے اس کے اوپر لگا دیا اور ایک اور ویڈیو کلپ لیا اس کے اوپر لگا دیا تو یہ تین ہیں کچھ اور لیتا ہوں میں یہ اس کے اوپر لگا دیا ہوا تھا وہ والا کلپ جب سارے کٹ نہیں ہوئے دیکھیں آپ کٹ کر دیکھیں سرپ یہ پورشن آپ کا الگ ہوا ہے کنٹرول زی کرتا ہوں یہ دوبارہ سلال میں واپس آگیا اگر آپ تمام جتنے بھی ٹریکس سب پر ہی کٹ لگانا چاہتے ہیں تو ریزر سلائٹ کرنے کٹ بھی ہو جائیں گے تو آپ سلیٹ کر کر دیکھیں اور شفٹ اور ڈیل پیس کریں ساتھ ہی ڈلیٹ بھی ہو جائے گا اور پیچھے جانب موو بھی ہو جائیں گے دوبارہ دیکھئے گا پہلے ہم کرتے تھے کہ ہم ایسے سلیٹ کرتے تھے اور یہاں سمیں ڈیل پیس کرتا تھا کلپس پیچھے موو کرنے کے لئے آپ کو دوبارہ سلیٹ کرنے پڑتے تھے یا وائٹ جو ایریہ اس کو سلیٹ کر کے شفٹ اور ڈیل پیس کرنا پڑتا تھا سارے کلپس واپس آتے تھے لیکن آپ کیا کر سکتے کنٹرول z کرتا ہوں میں جب آپ سلیٹ کریں تو آپ نے شفٹ دبا کے پھر ڈیل پریس کرنا ہے سارے کلپس پیچھے کی طرف بھو ہو جائیں گے اس طرح کام بڑا جلدی جلدی ہو جاتا ہے اس طرح اگر چاہیں تو اس کے نیچے آپ میوزک بھی لگا سکتے ہیں میوزک کو میں یہاں پیچھے کر کر اور یہاں پر میں دوسرا کٹ لگا دیتا ہوں اور آخر کو ختم کر دیتا ہوں چھوٹے سیک ڈاکومنٹری ٹائپ آپ کی تیار ہو گئی یہ فال تو کلپس میں نے سمجھانے کے لئے لیکھ تھے ان کو اور ریز کر رہا ہوں پلے کر کے دیکھتے ہیں بڑا سمودھ ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں اور ایک چیز جب بدلتی ہے دوسرے چیز میں تو بڑا مکس اپ ہو کے بدلتی ہے تو اس طرح آپ جلدی جلدی سے آپ اپنے ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس تھی جو میں نے بتانا ضروری سمجھی تاکہ آپ کام اپنا تیز سے کر سکیں دوستو آج ہم اڈوبی پریمیر پرو کے دو زبردست ٹول دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ان کا کیا کام ہے اور ان کا نام ہے ریپل ایڈیٹ ٹول اور رولنگ ایڈیٹ ٹول یہ ٹول کس کام آتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو دوستو اڈوبی پریمیر پرو میں آج ایک بلینگ پروجیکٹ میں نے اوپن کر رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ ویڈیو کلپ جو تھے وہ میں امپورٹ کیے ہوئے ہیں پروجیکٹ وینڈو میں اب ان ویڈیو کلپ میں سے کچھ کچھ پارٹ الگ کر کے میں اپنی ٹائم لین میں شفٹ کروں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ ہے اس میں میں مارک ان کروں گا کسی بھی جگہ سے جیسے کہ میں یہاں سے کرتا ہوں اور اور کچھ فاصلے پر میں مارک آؤٹ کر دوں گا اور اب اس کو میں ٹرانسفر کروں گا دریک کر کے اپنے ٹائم لین کے اندر یہ دیکھیں جیو ٹرانسفر ہو گئی اسی طرح میں ایک اور کلپ لیتا ہوں یہ والا اور اس کا بھی کچھ پورشن میں کٹوں گا یہاں رکھوں گا اور اسی طرح ایک میں تیسر پورشن فار اگزمپل یہ والا کلاؤڈ والا اس میں سے بھی کچھ پورشن لے لوں گا میں کہیں سے بھی جہاں سے آپ کا دل چاہتا لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا پورشن میں اس کا بس لوں گا اتنا اور اس کو بھی میں ڈریک کر اپنے ٹائم لائن میں رکھوں گا اب دیکھیں ہمارے ٹائم لائن میں تین کلپس موجود ہیں تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آجائیں اب ان تین وں کلپس میں اگر ہم نے کوئی تبدیلی کرنی ہو پہلا کلپ ہمیں ملانے کے لئے پہلے ہم ان کو سیلیٹ کریں اور ساتھ اس کو یوں ملا دیں نورملی ہم ایسا کرتے ہیں میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور پہلے والی حالت میں واپس اب یہ کام ہم ایک اور طریقے سے کریں یہ دیکھئے گا یہ پر ایک ٹول آپ کلک کر دیکھیں تو یہاں پر آپ نظر ریپل ایڈیٹ ٹول بھی اس کا شورٹ کٹ ہے اس کو سیلیٹ کر لیں اب وہ کام جو ہم نے دو یا تین سٹپ میں کیا تھا وہ ایک سٹپ میں کیسے ہوگا اب ہم یہاں پر جب لے کے جائیں گے اپنا کلپ تو یہ دیکھیں جب ہم اس کا پیچھے طرف مو ہو جائے اب اگر ہم ڈراغ کریں گے پیچھے کی طرف تو آپ دیکھیں کلپ خود بخود ساتھ مو ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں گے دوبارہ دیکھئے گا کنٹرول زی کر رہا ہوں میں کسی بھی جگہ سے اور یاد رکھیں یہ ہماری جو ویڈیو ہے اس وقت وہ چار سیکنڈ اور چار اشاری نو سیکنڈ کی ہے اب اگر میں سینٹر والے کلپ کو یہاں سے چھوٹا کرنے کی کوشش کی تو بھی دیکھیں ویڈیو تین سیکنڈ اور تین شاری سیکنڈ کی رہ گئی اور اگر میں اس کو کنٹرول زی کر کلپ دوبارہ کرتا ہوں تو ویڈیو ہماری چھوٹی ہو رہی تو اب اس کا کام یہ ہے ایکچولی کہ آپ کا جو ریپل ٹول ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کا کلپ چاہے اس کو چھوٹا کریں یا بڑھا کریں اس حساب سے پچھلے تمام کلپ آپ کو واپس کھینچ لیتا اور جوڑ دیتا ہے اس فرس کلپ کے ساتھ جو آپ کو دو یا تین سیپ میں کام کرنا پڑ تھا یہ ریپل ایڈیٹ ٹول جو ہے وہ ایک سٹیپ میں کر کے دے رہا لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ویڈیو چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ ویڈیو چھوٹی نہیں کرنی بلکہ اس clip کا سائز چھوٹا کرنا ہے یا اگلے کا بڑھا کرنا ہے تو کیا کریں گے اس کے نیچے دیکھیں ایک دوسرا ٹول ہے rolling edit tool اگر ہم اس کو select کرتے ہیں اور اگر ہم اس clip کو چھوٹا کریں گے تو آپ کو یہاں پر دو screen نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کا پہلا clip ختم ہو رہا دوسرا clip سے start ہو گا اور دیکھیں اگر اس کو کھینچ کے پیچھے طرف لے کے جا رہا ہوں تو وہ دکھاتا جا رہا اور جہاں چھوڑوں گا دیکھیں پہلا clip جو چھوٹا کر دیا لیکن second clip اتنا ہی بڑھا کر دیا third clip وہ ہی پہ ہے اگر میں second clip پر یہ یعنی کسی بھی clip کو size میں بڑا یا چھوٹا تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا duration نہیں ہوگا بلکہ ساتھ والے clip کو مزید چھوٹا یا بڑا کر کے آپ کی ویڈیو اتنی ہی رکھے گا یہ ہے rolling edit tool لیکن یاد رکھیں یہ تب کام کرے گا جب آپ کی ویڈیو میں مزید گنجائش ہوگی اگر آپ کی ویڈیو دو سیکنڈ کی ہے اس سے بڑی ہے نہیں تو پھر اس کو بڑا نہیں کر پائے گا لیکن اگر آپ نے اس کو پارٹ کاٹ کے یہاں ٹائم لائن میں شفٹ کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ پیچھے سے مزید حصہ شامل کر آپ کی ویڈیو کو بڑا کر دے گا تو یہ بہت کم ٹولز استعمال ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس میں ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو تفصیل سے بتا دی جائے دوستو یہاں پر میں نے پروجیکٹ وینڈو میں کچھ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ امپورٹ کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لابہ ٹائم بچانے کے لئے میں نے یہ کیا ہے کہ کچھ ویڈیو کلپس میں سے مارک ان اور مارک آؤٹ کر کے اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ ٹائم لائن میں میں شفٹ کر دیا تو ٹوٹلی یہاں پر میں تین کلپس باقی سا اس میں موجود ضرور ہوتا ہے اب یہاں ٹائم لائن میں دیکھیں ہم اور اس کو میں پلے کر دیکھتا ہوں تو پہلے شروع میں یہ پھول آتے ہیں اور اس کے بعد بادل ہیں اور اس کے بعد پھر پھول ہیں اس طرح سے اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ٹوٹل سب سے اوپر ہے سلیپ ٹول آپ اس کو سلیٹ کر لیں یا سلیٹ ٹول جو بھی آپ کی ضرور ہے ہم دونوں کو باری باری دیکھیں گے دونوں میں سے جس کو چاہیں سلیٹ کر سکتے ہیں میں سلیٹ ٹول کرتا ہوں اب اگر سلیٹ ٹول کو سلیٹ کر کے سیکنڈ یہ لیفٹ سائیڈ پہ موو ہونی شروع ہو گئی ہے اب کیا ہوا ہے صرف یہ ہوا ہے یہ پر بادلوں کے کلپ تھے جو پہلے کچھ اور تھے یہ دیکھیں اس پہ دوبارہ دکھاتا ہوں یہ سمجھ لیں کہ آپ نے مارک ان اور مارک آؤٹ کر کے جو ایریا لیا ہوتا پروگرام وینڈو ہے اس پریوی میں دیکھیں چار آئیکن چار تھامنیل نظر آ رہے ہیں سب سے جو اوپر ہے لیفٹ سائیڈ پہ وہ پھولو والا ہے اس میں ہے اس کے مطلب ہے پیچھے جو آپ کے پاس آئیکن تھا اس کا آخری کلپ اور جو آپ کے آخر پہ گرین رائٹ سائیڈ پہ اس کا مطلب جو آپ کا نیکس کلپ ہے اس کا فرس جو تھامنیل ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جبکہ سینٹر والے تھامنیل ہیں وہ یہ پہ نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس طرح مووو کرتے جائیں گے تو آپ دکھاتا جائے کہ آپ کلپ کھا آئے دیکھیں جیسے جیسے موو کرتے جائیں گے آپ کھا چلتا جاتا اب یہاں دیکھیں بظاہر ویڈیو تو آپ کی پانچ سیکنڈ کی رہی ہے لیکن اس کے اندر کانٹین بدل گئے بادلوں کا جو کانٹین تھا وہ چینج ہو گیا اگر آپ دوبارہ گوھر دیکھیں تو یہ بادلوں کا یہ جو ٹکرا ہے یہ پہلے نہیں تھا اب آگیا ہے اس کی ایک طف چھوٹی سی میں دیکھاتا ہوں دیکھیں 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 جو چھوٹا سی ٹکرا نظر آئے گا وہ کچھ مختلف پوزیشن میں نظر آگ پہلے وہ پوزیشن اور میں تھا اب پوزیشن اس کو مارک ان اور مارک آؤٹ کر کے کاٹ کے رکھا ہو اس میں آگے اور پیچھے ڈیٹا ہو تو اس کے کانٹینٹس بدل دیتا ہے یا تو ویڈیو آپ آگیلی جانب سے لے سکتے ہیں دوبارہ یا پیچھلی جانب سے لے سکتے ہیں تو یہ کام ہے سلیپ ٹول کا اور اس میں ویڈیو کا ٹائم چینج نہیں ہوتا اس اگر آپ سلائیڈ ٹول یہاں سلیٹ کر لیں اور یہی کام کرنے کی کوشش کریں تو گوھر کیجئے گا ٹائم ہمارا پانچ سیکنڈ تھا اب اگر اس کو موو کرتا ہوں لیپ سائیڈ پر یہ دیکھیں اب یہ کلپ خود موو نہیں ہو رہا بلکہ وہ دوسرے کلپ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا اور یہاں پر اوپر آپ کو جو پچھلا کلپ تھا اس کا آخری تھامنیل اور جو آخری کلپ تھا اس کا فرس تھامنیل بھی نظر آ رہا کہ آپ کو کھانچ کر لمبا دی ہے اور آخری کلپ تھا اس کو کھینچ کر لمبا کر دی ہے اس کا ڈوریشن بڑھا دی ہے اور ڈوریشن ٹوٹل پانچ سیکنڈ کا پانچ سیکنڈ ہی رہا ہے آپ دیکھئے گا پہلے یہ دیکھیں میں پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں تقریبا یہاں پر ایک سیکنڈ کے بار سیکنڈ سے کم عرصے کے بار بادل شروع ہو رہے ہیں اور پھر بادلوں کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ تقریبا یہاں پہ جا کے گرین والے فلاورز آ رہے ہیں اور کافی دے تک سکرین پہ رہتے ہیں اب اسی کام کو اگر اولٹ سائیڈ پہ لے کے چلیں یہاں پر یہ پھول وہ زیادہ ٹائم کے سکرین پر آگے پھر بادل نظر آئیں گے اور آخر گرین والے کلپ جو کافی بڑا تھا اب وہ چھوٹا نظر آئے گا تو یہ کام ہے سلیپ ٹول کا یعنی آپ کا ویڈیو کا ڈیوریشن چینج نہیں ہوتا بلکہ آپ کے جو کلپ ہوتے ہیں یا تو جس طرف آپ موو کرتے ہیں وہ کلپ ٹریم ہو جاتا ہے چھوٹا کر دی جاتا اور پچھلے کلپ سے ڈیٹا لے کے اپنے ویڈیو کیا کام ہے اور ان کا اپنی ویڈیو میں کس طرح فائدہ حصل کر سکتے ان کے ذریعے یہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو یہاں پر میں نے پروجیک ویڈیو میں کچھ ویڈیو کلپ سکھے ہوئے تھے اور ان کا چھوٹا چھوٹا پارٹ میں ٹائم ہلکا سام میوزی ہے اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم اپنے پین ٹول سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے گا کہ اگر میں اپنے آرڈیو والے کلپ سائز کو ٹریک سائز کو بڑھا کر دیتا ہوں تو یہاں سپن ٹول میں لیتا ہوں اور پین ٹول کی مدد سے میں اس کی سینٹر لائن ہے یہاں پر اس کو پکڑ کے نیچے کر دیتا ہوں تو میوزی کی آواز یعنی والیم کام ہو جائے گا اور وہاں پر ایک پوائنٹ لگ گیا ہے جس ہم کی پوائنٹ کہتے ہیں تو پین ٹول کی مدد سے آپ کسی بھی جگہ کچھ کی پوائنٹ لگ سکتے ہیں اور جہاں سے چاہیں اپنا میوزی زیادہ کر سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں تو یہاں میں تین چار جگہوں پر پوائنٹ لگا دیتا ہوں ویسے ہی اور پھر آپ کو دکھاؤ گا کہ کیسے ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پوائنٹ کی مدد سے یہاں پر دیکھیں یہ تین چار میں پوائنٹ لگا دیئے ہیں اور اس پر یہ کرتے ہیں کہ میوزی کو تیز رکھتے ہیں اور یہاں سے یا میں ایسا کرتا ہوں اس کو سیکنڈ کلپ میں میوزی کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں یہاں پر میوزی اچانک بڑھے گا سیکنڈ کلپ میں اور ثرڈ کلپ میں میوزی جو ہے وہ بلکل سلو ہو جائے گا ان پوائنٹ کی مدد سے پلے کر دیکھتے ہیں تاک اندازہ ہو جائے یہ دیکھئے آپ نے دیکھا فرس کلپ میں میوزی کا ہستہ ہستہ بڑھ گیا سیکنڈ کلپ میں اس کا عوالیم زیادہ ہو گیا اور ثرڈ میں پھر کم ہو گیا یہ ہم نے پوائنٹ لگایا تھے یہ پین ٹول کی مدد سے ہم لگا سکتے ہیں اس کی طرح ویڈیوز میں بھی سیکنڈ ٹریک میں ڈال دیتا ہوں یہ پر اور اس کو میں اس سائز میں لے کے آنا چاہتا ہوں لہذا میں یہاں سے ریزر ٹول لے جان سے کٹ بھی دیتا ہوں اور فال تو کلپ میں یہاں سے اریز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ پر اگر ہم اس کو ٹھوٹے ساتھ یہ دیکھیں ٹھوڑا ٹھوڑا کر گیا آپ کو سکھائیں اور پر فیشنل آگ اس پر آج تو میوزک بھی لگیا ہے بڑا ربچہ ہے تو میوزک کو میوٹ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اب پین ٹول کا ایک کام یہ ہے کہ میں اس ٹھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں یہ دیکھ گا یہ دیکھ ٹریک کو میں نے بڑا کر دیا اور اس کلپ کو سلیٹ کر کے یہ دیکھیں کہ نشان بناؤ سیٹنگ کا ٹائم لین ڈسپلی سیٹنگ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے شو ویڈیو کی فریمز آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کر نا ہے تو یہ پر آپ کے ویڈیو کے اندر ایک چھوٹی سی لائن نظر آئے گی اگر میں اس کو نیچے کروں گا تو دیکھیں نمبر نظر آئیں گے 90% 81% یہ ایک اس کی opacity ہے یعنی کتنا اس کو transparent کرنا ہے اگر اس کو تھوڑا سا نیچے طرف لے جائیں تو آپ دیکھیں result میں کیا فرق آئے گا یہ دیکھیں اس کو اوپر کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور اوپر کر رہا ہوں اس طرح دو ویڈیوز آپ پس مکس بھی کر سکتے ہیں opacity کم زیادہ کر کے یہ بھی mix بھی کر سکتے ہیں اور audio میں clips لگا اس کو control بھی کر سکتے بارال اس opacity میں فل کر دیتا ہوں تا کہ پیچھے سے نظر نہ آئے اب اس میں مزید چیز ہے pen tool پر اگر 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 آپ اس select کر لیں تو آپ اپنی screen پر کوئی box draw کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں چاہوں تو یہاں پر ایک box draw کر سکتا ہوں جس میں کوئی بھی text لکھ سکتا ہوں اب اس box کی color scheme change کر تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا source window کے اندر یہاں پر effect control میں جانا پڑے گا جب آپ نے rectangle draw کیا تھا تو یہاں پر دیکھیں اوپر ایک نئی layer جو آپ کے سامنے آ چکی تھی یہ layer جو ہے box کی ہے اس layer کو select کر کے اگر effect control میں جائیں تو یہاں پر آپ کو ملے گے اس کے بہت سارے effects یہاں پر دیکھیں اس کا fill color کیا ہے اگر آپ پر کلک کلر پک کر سکتے جہاں سے آپ کو کلر پک کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے چلے میں یہ کلر لے دیتا ہوں اور OK کر دیکھیں آپ کلر ہو چکے اسی طرح اگر آپ چاہیں آوٹ لائن جو ہے آج 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 شاید آپ کو پراپر نظر آج لیکن میں آپ کو یہاں کر دکھاتا ہوں شیڈو آج 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 شیڈو کو مزید سیٹنگ کرنی ہو آپ نے شیڈو کا کلر بھی چینج کر سکتے میں یہاں پر کلر وائٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا تاک آپ کو نظر آج دیکھیں اب وائٹ شیڈو نظر آج آج شیڈو کو مزید اس کی سیٹنگ بھی یہاں سے ہو سکتی ہے کسی بھی چیزوں کو یہاں پر ریسیٹ کرنا ہو تو یہاں پر کلک کریں تو آپ کے ساری چیزیں ریسیٹ ہو جائیں گی اسی طرح اگر آپ چاہیں اس کے اوپر کچھ لکھنا تیکس ٹول کو یہاں سے سیٹ کریں گے اور اس کے اندر میں کسی بھی جگہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ٹیکس ٹائپ ہو سکتا ہے میں یہاں پر اپنا نام لکھ دیتا ہوں نام بھی ٹائپ ہو گیا اور اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید یہاں سے افیکٹ کنٹرول سا سیٹ کر سکتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ چیز سیلیکٹ رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ ٹیکس ہے اس پر کلک کریں ٹیکس کا سائز یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیکس کو چھوٹا یا جتنا مرضی بڑھا کر لیں اس کی یہاں سے الائنمنٹ چینج کر سکتے ہیں سکرین کی الائنمنٹ اور اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں مثلا میں چاہتا ہوں اس کا کلر ییلو ہو جائے اور آپ پکڑ کر اس کی پوزیشن بھی چینج کر سکتے ہیں اور بے شمار اس میں سیٹنگ ہیں اس کی پوزیشن چینج کر ہوں پوزیشن اور دوسری چیزیں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ ہی کام ہے تھوڑا سا نیچے بھی کرنا چاہتا ہوں جہاں چاہیں اس کی پوزیشن رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ ٹیکسٹ بھی رائٹ کر سکتے ہیں اپنے اس کے اندر اس طرح دیکھیں آپ کسی بھی جگہ کوئی دہرہ وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں جو ہی آپ نے دہرہ وغیرہ بنا لی تو اس قسم کی سیٹنگز جو سکتے سکتے سکھانے لگ سکھانے لگ سکرین کا بیگ گراؤنڈ کیسے چینج کرتے ہیں اس مقصد کے لیے پروجیک منڈوں میں نیچے اپشن بنا ہو ہے نیو کا ایک دفعہ کلک کریں گے اوپر ایک منیو کھلے گا اور اس پر آپ کو اپشن چینج نہیں کریں گے صرف آپ کھلے گے آپ کھلر سکتے ہیں میں یہاں سے وائٹ لے لوں گا اور کھلے پرس کروں گا آپ چاہیں تو آپ اس کا نام بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میں رکھ دیتا ہوں می بیگ گراؤنڈ اور اس کے بار میں کرتا ہوں اوکی اب دیکھیں آپ یہاں پر ایک اور آپ آ چکا ہے یہ آپ کی بیگ گرونڈ اس طرح آپ کسی بھی رنگ میں بنا سکتے ہیں اب میں اس کو ڈراغ کروں گا اور ڈراغ کروں گا ٹائم لائن میں یہ دیکھ دیکھ ٹائم لائن میں چلی گئی اب اس کی ظاہر ہے اپنی رکھنے لگے اپنے یہاں پر ایک اور کلپ کو یہ ہمارا لوگو ہے اور لوگو بھی آپ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جب اس کو پلے کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اب ہم کوئی کسی قسم کی اینیمیشن اپلائے نہیں کی اب ہم اپنے لوگو والے کلپ کو سلاک کر لیں گے اور سورس وینڈو میں افیکٹ کنٹرول میں جائیں گے تو یہاں پر کچھ چیزیں جو پہلی سے پڑھ رکھی ہیں وہ ہیں موجود جیسے کہ موشن میں ہم نے پوزیشن کو پڑھ رکھا ہے یہ دیکھیں پوزیشن ہم چینج کر سکتے ہیں اور یا ہم سکیل چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جیسے آپ کا چاہیں اس کے لابے انیمیشن نہیں پڑھ رکھی ہم نے تو ان کو ری آرہے اب انیمیشن کیسے اپلائے کرنی ہے اور انیمیشن کس چیز کی اپلائے ہو سکتی ہے اب یہاں دیکھیں سورس وینڈو کے اندر جب ہم افیکس کنٹرول دیکھتے ہیں تو یہاں جتنے بھی آپشن ہیں ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا سٹاپ واش ٹائپ کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے اسے کہتے ہیں انیمیشن آئیکن اس کو ہم آن یا آف کر سکتے ہیں جیسے ہم سکیل کو کسی واجہ سے آن کرتے ہیں دیکھیں میں اس پر کلک کروں گا آپ کے سامنے یہاں پر ایک نشان بنے گا اور آپ کی ٹائم لین پر بھی چھوٹا سا ڈائیمنڈ کا نشان بن جائے گا میں اس کو آن کرنے لگا ہوں دوسری دفعہ کلک کرنے سے آف ہوگا تو میں اس کو آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں نے اس کو آن کیا یہاں پر دیکھیں ایک نشان بن چکے ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں چھوٹا سا چھوٹا سا ایک ڈائیمنڈ کا نشان ہے یہ کہلاتا ہے کی فریم کی فریم بقائدہ یوز ہوتے ہیں اینیمیشن کے لیے آپ نے یاد رکھئے جب بھی کسی جگہ اینیمیشن دینی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے جو اینیمیشن سے متعلق ہو تو آپ کو کی فریمز کا سہارا لینا پڑے گا ایک ہوتا ہے سٹارٹنگ پوزیشن اور ایک ہوتا ہے اینیمیشن سٹارٹنگ پوزیشن میں یہ بتائیں گے کہ جب ہم کوئی اینیمیشن کریں تو وہ سٹارٹ کہاں سے ہو اور اینیمیشن میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ ختم کہاں پہ ہو درمیان میں سارے کلپس جنریٹ کرتا ہے پریمیر پرو خود ہی میں نے یہاں پر ایک ڈائیمن کی شکل کا نشان لگا دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی آگے کر سکتا ہوں جیسے آپ کی مرضی یہ جو ڈاٹ ہے اس پر کلک کر کے دیکھ میں ایک اور یہاں پر اینیمیشن کی ویلیو چینج کریں گے تو یہاں کی فریم خود بہ خود لگ جائے گا جیسا کہ میں اگر یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہمارا لوگو شروع میں بلکل چھوٹا ہو اور آہیسا بڑا ہوتا ہو نظر آئے پہلا کی فریم پر پہلے پر پہلے پر نظر نہیں آئے گا لوگو اب میں تھوڑا آگے جل کے یعنی تقریبا اپنی مرضی ہے یہاں پر جا کے اگر میں اس کی ویلیو دوبارہ چینج کر دیتا ہوں ہنڈرڈ تو یہ دیکھئے کہ جو ہی میں انٹرپیس کروں گا تو یہاں کی فریم لگ جائے گا یہ دیکھیں اس ہے آپ کی فریم لگ دیں اور تھوڑا سا آگے چل کے آپ یہ چاہتے ہیں اس جگہ پر اس کا سائز دوبارہ 1 یا 0 ہو جائے تو یہاں آکے آپ اس کا سائز 1 کر دیں تو یہ کیا ہوگا اب آپ کی ایک اینیمیشن کریئی ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایک آپ نے چھوٹی سی اینیمیشن بنا لی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سائز کو یا سکیل کو ہی یوز کریں یہ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ ان میں سے کسی کو بھی اینیمیشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیسے تھوڑا سا میں آگے دیکھتا ہوں یہاں پر چاہتا پر چلیں اس جگہ پر تو ہمارا لوگو روٹیٹ کریں اب یہاں پر میں اس کی ویلیو چینج کروں جیسے دیکھیں یہ جو میں ویلیو چینج کروں گا یہاں پر کی فریم خود بخود آ جائے جتنا آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں اور میں اس کو یہاں پر چھوڑ سے لگا سکتے ہیں یہ animation لگانے کا طریقہ ہے کسی بھی کی فریم کو آپ erase کر سکتے ہیں جتنا کی فریم ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوگا یہ پروسس سلو ہو جائے گا دیکھیں میں اس کو اٹھا کے اگر کسی وجہ سے یہاں رکھ دیتا ہوں تو یہ پروسس بہت تو اپنی مرضی ہے آپ animation کی speed کو یہاں سے control کر سکتے ہیں بہرحال میں اس کو تقریبا یہاں پہ رکھ رہا ہوں اب آپ دیکھیں تو بڑھلکل normal speed میں آ یہ آپ نے ایک animation create کر لی اس طرح آپ جتنے بھی یہاں چیزیں ہیں rotate ہے scale ہے position ہے کسی کو دوستو آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے اور interesting ہے کیونکہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم rolling credits کیسے apply کر سکتے ہیں rolling credits کیا ہوتے ہیں میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں جب آپ movie یا film دیکھتے ہیں تو جب وہ ختم ہوتی ہے تو آخر پر ایک نمبر چلتے ہیں مختلف لوگوں کے نام ہوتے ہیں یا جنہوں نے وہاں پر contribute کیا ہوتا ہے ان کو thank you کہا جاتا ہے یا مختلف قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے services دی ہیں اور وہ جو نمبر کا چلنا ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر چلتے ہیں تو انہیں تو اس چھوٹے سی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو ہی مووی ختم ہوتی ہے تو بلیک سکرین پر نمبر چلنا شروع جاتے ہیں یہ نمبر جو چلنا ہیں یہ رولنگ کریڈٹس کہلاتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں یہ ہم سارا آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے بہت آسان اور بہت ہی زبردست چیز ہے تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینگ پروجیکٹ اوپن کر کے رکھا ہو ہے اور اس میں چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہے ویڈیو ایمپورٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے آپ اپنی جو ورک سپیس چینج کرنی ہے اس لئے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے بے شمار ورک سپیس ہے آپ نے گرافک پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی ورک سپیس جو ہے وہ یہاں پر نظر آنی شروع ہو جائے گی اور اس سائیڈ پر آپ دیکھیں گے تو مختلف قسم کچھ پری سیٹس نظر رہیں گے فیلحال لگا دیں گے فائل کافی لمبی ہے تو میں سیمپل یہ کرتا ہوں تھوڑا سا پہلے تو میں اس کے شروع سے یہاں سے میں کاٹ رہا ہوں اس کو اب یہ ٹول اوپر سے ملیں گے آپ کو اس ورک سپیس کے حوالے سے اور اس فائل کو میں ساتھ لیاتا ہوں اور آخر سے بھی اتنا رکھ لیتا ہوں تو یہ music فائل ہے اب اس کو تھوڑا سا play کر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا اور اس کے بعد سکرین بلینک ہوگی اب یہاں جب سکرین بلینک ہوتی یہاں چاہتے ہمارے names جو سکرول کریں نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ بلینک سکرین پہ رہنا ہے یعنی کالی سکرین پر رہنا ہے اور یہاں ٹول بار سے آپ ٹیکس ٹول کو لینا ہے اور ایک دفعہ یہاں پر کلک کر دینا ہے یاد رکھئے کہ کلک کرنا ہے اس کو ڈرائیگ نہیں کرنا تو آپ چاہیں تو یہاں سارے نام آگئے ہیں جب آپ کے نام آجائیں گے ٹیکس کے تو آپ ان کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کر کے یہاں سے آپ سیز کر سکتے ہیں فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں جو کچھ بھی کرنا چاہتے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فاؤنٹ چینج کرنا ہو تو یہاں پر کلک کریں آپ کے سامنے بیشمار فاؤنٹ آجائیں جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر لیں میں چھوٹا سیمپل سا فاؤنٹ رکھ لیتا ہوں جو آپ مرضی لے لیں اور سائز بھی اپنی مرضی سے ایڈجس کر لیں میں تقریبا اتنا سائز رکھتا ہوں تھوڑا سا کم کرتا ہوں بس اتنا اور چاہیں تو اس کو ڈرائی کر سکرین کے سینٹر میں لے آئیں یا آپ چاہیں تو یہ دیکھیں یہاں الائن اور ٹرانس فارم ہے یہاں پر کلک کریں تو سکرین کے سینٹر میں آجائے یہ آپ نے لکھ لیے اب آپ چاہیں تو یہ نام ہیں ان کو بھی سینٹر الائن کر لیں یہاں سے سینٹر الائن ہو گئے اور یہاں سے سکرین کے سینٹر میں آگئے ہیں اب آپ سمپل یہ کرنا ہے کہ یہاں سب سے اوپر لکھا ہے تی بنا وائی ٹیکسٹ آپ کو اس کے نیچے بلینک آف سکرین اور اینڈ آف سکرین کو چیک رہنے دینا ہے اور اب آپ کا کام ختم ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پر ایک آپ کار سکرول بار بھی بن گیا یہ دیکھیں جس سے یہ سکرول ہو رہا یہ دیکھیں اب آپ کچھ نہیں کرنا اب اس کو پلے کر دیکھیں گے میں تھوڑا سمپل جتنا سپیڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں اتنا اس کو سائز میں بڑھا کر دیں اور جتنا بڑھا کر دیں گے اتنا اس کے سپیڈ آہستہ آہستہ کام ہو جی کوئی میزک وائل میں ڈیٹا تھا تو وہ بھی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سپیڈ چیک کرتے اس کی تو یہ سپیڈ اس طرح سے آپ کم کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے رول کریڈ ٹس بنانا سیکھ لئے ہیں اور آپ ان کو پیکٹیکل بھی اپنے ویڈیوز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دوستو آج کی کلاس بڑی زبدست ہے آج کی کلاس دیکھیں گے کس طرح ہم اپنے ویڈیو کے اندر crawling text کو استعمال کر سکتے ہیں crawling text سے مراد یہ پٹی چلتی ہے آپ کی ویڈیو کے نیچے اس کو کہتے ہیں اس وقت بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور ویڈیو کے نیچے چھوٹی سی پٹی چل رہی ہے جس میں text جو ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر move کر رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں crawling text یہ کیسے بنتا ہے یہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو یہاں پر میں نے ایک blank project اوپن کر کے اس میں ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ ایمپورٹ کر رکھا ہے اب میں اس ویڈیو کلپ پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ کو اس کا preview نظر آئے گا source window میں اب اس میں کچھ حصائز کا مارک ان کر کے آڈیو سمجھ دیکھ لوں کہا سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہاں سے آڈیو شروع ہوتی تقریبا یہاں سے مارک ان کرتا ہوں اور جہاں پہ آڈیو ختم ہوتی ہے یہاں پہ مارک آؤٹ کرتا ہوں یہاں پہ اب اس ویڈیو کے میں یہاں سے ڈرائگ کر کے ٹائم لائن میں رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے آگئی ہے اب ہم چاہیں گے اس پر ہم اپنی پٹی چلائیں ایک کرول ٹیکس جو ہے وہ استعمال کریں اب اس کے لئے سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ آپ یہاں پر کلک رکھیں تو یہاں پر آئے گا ریکٹینگل اس پر آپ کلک کریں اور اپنی سکرین پر جہاں آپ کو چیز کرنا رکھ لیں اس کے بعد یہاں سے سلیکٹ ٹول سے میں اس کو تھوڑا سا باہر کی جنب رکھتا ہوں ادھر تو یہ آپ کی پٹی موجود ہے یہ جو ٹریک نیا بن گیا ہے اس کو کھینج کرنا ہو تو پٹی موجود ہے اس کا کلر چینج کرنا ہو تو اپنی اس کو زیار رکھ لیتا ہوں اور اس کی آؤٹ لائن بھی یہاں پہ آن کرتا ہوں آؤٹ لائن چلے میں بائٹ ہی دیتا ہوں تھوڑا سا سائز بڑھا کر دیتا ہوں اتنا سا دیکھیں میں اس کو ڈی سلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کی پٹی سی بن چکی ہے یہ ایک ہم نے بیس بنالی ہے اس پر ہم اپنا ٹیکس جو ہے موو کرنا چاہتے اب ٹیکس کون سا رکھیں گے ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیسے اس کے لیے کریں گے سب سے پہلے کریں گے فائل پہ کلک اور اس میں نیو اور نیو کے آگے سب منیو کھولے گا اس میں سے آپ سی کرنا ہے یہاں پہ لیگسی ٹائٹل آپ اس پہ کلک کریں گے جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ سے سب سے پہلے میرمنٹ پوچھے گا یہ جو ویڈیو کی ویڈ اور ہائٹ جہاں لکھی ہوئی ہے یہ فل ایچ ڈی کی ہے فریم ریٹ آپ چاہیں تو یہاں پر چینج کر لیں پچیس کر لیں برحال آپ نام رکھنا چاہیں تو نام رکھ لیں اور اس کے بعد اوکی کر دیں آپ کے سامنے کچھ اس قسم کے ونڈو نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سمیں بڑھا کرتا ہوں تاکہ آپ نظر آئے proper اب یہاں پر اس belt کے اوپر اپنا ٹیکس جو ہے وہ لگانا ہے ٹیکس آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ ریکمن کروں گا کہ ٹائپ کرنے کی وجہ پہلے کسی جگہ لکھ لیں ایمی 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 نوٹ پیٹ میں اور پیس کر لیں کیونکہ اس میں یہ ہو گا کہ آپ کا ٹیکس لمبا ہو گا تو یہ ٹائپ کرتے کرتے آپ آگے چلے جائیں گے پھر آپ کو اگلہ ٹیکس نظر نہیں آتا پھر مسئلہ آتا تو یہاں پر میں دیکھیں ٹیکس ٹول لیتا ہوں اور ایک دفعہ یہاں پر میں کلک کر رہا یہاں کر سر آ گیا اب میں نے کچھ ٹیکس ٹائپ کر کے پہلے سے رکھا ہوا ہے میں اس کو copy اور پیس کر رہا ہوں یہ ایک لائن ہے میں اس کو کنٹرول سی سے اور دوبارہ اپنے اس میں آکر کنٹرول بھی سے پیس کر رہا یہ دیکھیں آپ ہے جو بھی آپ رکھ چاہے رکھ لیں اور یہ نیچے کی طرف دیکھیں تو کچھ پری سیٹس ڈزائن ہے اب دیکھیں میں اس کسی ایک پر کلک کروں گا تو اس کا شیڈو کلر چیزیں چینج ہو جائیں کلر چینج کرنا چاہیں یہ دیکھیں یہاں پر کلر ہے آپ میں اس کو یہاں پر وائٹ ہی رکھ لیتا ہوں کیونکہ پیچھے ڈار کلر ہے میں نے وائٹ کر دیا اور یہاں سے آپ کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے ڈیزائن وہ آپ لے سکتے ہیں یہ ٹیکس لے لیتا ہوں اور میں اس کو سینٹر میں یہاں رکھتا ہوں اب سب سے اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا آئیکن نظر آئے گا آپ ایک دفعہ اس پر کلک کریں گے اور کلک کر کے یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آئے آپ سٹیل رول رول جو ہے یہاں سے رول کو سیلٹ کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ سائیڈ نکل کر لیفٹ سائیڈ کی جانب موو کرے گا اور اگر آپ چاہے رول رائٹ سائیڈ 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 رائٹ جانب موو کرے گا تو اس کو میں کر کرتا ہوں اور یہاں سے آپ کر دیں سٹارٹ آف سکرین اور آف سکرین یعنی سکرین کے باہر سٹارٹ ہو اور اینڈ وینڈو کے اندر تو یہاں پر ٹائٹل جو آپ نے بنائی تھا یعنی جو ٹیکس لکھا تھا وہ یہاں موجود ہے اس کو بھی اپنے ڈرائگ کر کے اس کے اوپر رکھ دینا اور اس کا یہاں پر دیوریشن کر دینا جتنا آپ کا ویڈیو ہے تو بس جی کام ختم اب پٹی ہے میں بار پٹی کے لفظ اس لئے اس لئے لئے سمجھ آج ہے اس کو کرول ٹیکس کہتے ہیں تو آپ کی جو پٹی ہے موو کرنی شروع ہو جائے گی میں ایک جو ہمارا ٹیکس موو کرتا وہ نظر آ رہا تھا تو کچھ جھٹکے لگ رہے تھے یہاں پہ سمو نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رینڈر نہیں کی جب ہم ویڈیو کو رینڈر کر لیں گے تو اس میں سمو نیس آج جائے گا بلکل موو کرے گا اسی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا آپ دوریشن بڑھا دیں گے اتنی اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی اور ایک نئی ویڈیو ٹکس ساتھ حاضر خدمت ہے تو یہ آپ پہ انہیں سار ٹوٹل کہ آپ اس کی سپیڈ کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں بہرحال میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کرولنگ ٹیکسٹ کیا ہے اور کس طرح ہم پریمی پرو میں استعمال کرتے ہیں دوستو آج کی کلاس بڑے ہی زبدست ہے کیونکہ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی ویڈیو کے اندر اردو لکھ سکتے ہیں اردو شامل لکھا کیسے جاتا ہے تو دوستو جیسا کہ میں آغاز میں کہا کہ اگر اپنی ویڈیو کے اندر اردو شامل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے صورت میں دو چیزیں درکار ہوں گی ایک اردو کی بورڈ یعنی اردو ہم لکھ سکیں اب اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو گوگل کھول رہے اپنی انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے پاک اردو انسٹالر یہاں میں ٹائپ کر رہا ہوں پاک اردو انسٹالر ٹائپ کر کے انٹرپیس کرنا ہے تو جو بھی پہلی ویب سائٹ آئے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھل جائے گی یہ ویب سائٹ ان دنوں شاید کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے کچھ اس میں کام ہو رہا ہے ورنہ اس کی شکل کچھ مختلف آئے گی تو اگر ایسی بھی آتی ہے تو پریشان مت ہوں اگر کچھ چینج آتی تو بھی پریشان مت ہوں لیکن خیر دونوں صورتوں میں آپ کے پاس چار ڈانلوڈ لنکس دیئے گئے ہیں آپ نے کسی بھی ایک لنک پر کلک کر اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی ٹاسک بار ہے یہ پر کلوگ کے پاس ایک لینگویج کا سیمبل بن جائے گا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو وہاں پر اردو بھی لکھا ہوگا اور انگلیش بھی لکھی ہوگی تو جو بھی کی بورڈ استعمال کرنا چاہے میں کلوگ میرٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو میرمنٹ دینی ہے اگر آپ کی میرمنٹ یہاں کچھ اور آرہی ہے تو بہتر ہے آپ فول ایش میرمنٹ یعنی وان نائن ایٹ زیرو اور ٹین ٹونٹی یہ آپ کر لیں اور فریم ریٹ آپ چاہے تو ٹونٹی ہی لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے پر کلک کرتا ہوں اور نام بھی اس کا جو مرضی ٹائپ کر لیں یہ گراؤنڈ آپ کی بنگی اس کو میں ڈرائگ کر 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 ہوں تو یہ ٹائم لائن میں آگ اگر میں ٹیکسٹ لکھنا چاہوں اردو میں سب سے پہلے اردو ٹیکسٹ ٹول لے ہم کسی بھی جگہ سکرین پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک ریڈ باکس نظر آئے گا یہ کرسر ہے اب آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں ٹائپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اردو میں لکھا ہے پاکستان لیکن لفظ جوڑے نہیں ہے اس نے بلکہ الہ گلہ کر دی ہے جب بھی ہم یہاں پر کوئی اردو ٹائپ کرتے ہیں تو وہ اردو ہم لکھتے ہیں رائیڈ سے لیفٹ کی جانب جبکہ انگلیش پر یہ سیٹنگ ہوتی ہے لیفٹ سے رائیڈ کی جانب تو یہاں پر لکھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سب کو سلوشن گئے گھوڑ سے سنیے گا اور سمجھ سمجھ کوشش کی جیئے سب سے پہلے ہم کلک کریں گے مین مین پر ایڈ پر ایڈ میں جا کر آپ کو نظر آ آئے گا آپ پریفرنس پریفرنس پر جا آپ آپ نیکس سلیٹ کریں گ کلک کریں جو ہی آپ کلک کریں گے آپ سامنے ایک نئی وینڈو آ جائے گی اس وینڈو میں سب سوپر دیکھیں گے تک سو یہاں پر لکھا ایسٹ ایشیان تو آپ نے سلیٹ نہیں کرنا نیچے سلیٹ کرنا یعنی ساؤ ایشیان ایسٹ چاہیں کوئی فاؤنٹ دے دیں نہیں چاہیں تو بس ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو پہلے سے لکھا ہو ہے اب اگر اردو لکھیں گے تو آپ دیکھیں گا اردو کس طرح لکھی جاتی ہے ٹیکس ٹول لے کے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ سکرین سے باہر ہو آ رہا ہے تو آپ اگر چاہیں تو اس کا فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں سائز چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے اس پر کلک کر رکھنا ہے اور آپ سورس ویڈو میں افیکٹ کنٹرول میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں ٹیکس کو آپشن نظر آئے گا دیکھیں کوئی بھی لے سکتا ہوں ہمارا فاؤنٹ اس طرح سے ہو جائے گا سائز یہ دیکھیں لیکن فاؤنٹ بہرحال آپ کو ایسا لیں جو دیکھنے میں اچھا لگے ویزیبل ہو اور اپنی مرضی سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چینج کر رہے ہم سمپل اردو والا فاؤنٹ لیتے ہیں اور سمپل اردو والا فاؤنٹ جو ہے یہ اتاری نوری نستالیک ہے یہ جمیر نوری نستالیک ہے جو بھی آپ لے لیں سمپل اردو والا سسٹم آپ کا آسانی سے ہو جائے گا جتنا مرضی اس کا سائز بڑا یا چھوٹا کر لیں اس کے لئے اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہو بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور فرز کرتے ہیں اس کلر میں یہاں سے ریڈ کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ اس کو جہاں چاہیں ایجیس کر سکتے اگر اسی طرح آؤٹلائن لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر آؤٹلائن کو کلک کریں تو آپ مرضی کی آؤٹلائن بھی لگا سکتے کلر چینج کرنا چاہیں آؤٹلائن کا وہ بھی سمپل ہے آپ کوئی بھی کلر لے لیں جو آپ کو اچھا لگے سفید اچھا لگ رہا تھا اس لئے نیکس ویڈیو آئے گی اس میں دیکھیں گے کہ اردو ٹائپ کرنے کے بعد اردو کی سکرولنگ پٹی یعنی سکرولنگ ٹیکس ہم کیسے بنا سکتے ہیں جیسے بریکنگ نیوز ہوتی ہے یا کسی پٹی جو ہے ویڈیو کے باٹم پہ چلتی ہے ہم کیسے بنا آسکتے ہیں یہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو یہاں پروڈیکٹ ویڈیو کے اندر میں ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ انسرٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں ایک میوز کی فائل جو ہے وہ امپورٹ کی ہے اور دونوں کو ڈرائگ کر کے میں نے اپنی ٹائم میں رکھ دیا اب اس کو play کریں گے تو کچھ اس طرح سے play ہوگی میں تھوڑا سو دکھاتا ہوں آپ کو اب ہم اس کو black and white کیسے کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کریں گے یہاں پر جنگے پر ایک 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 تو آپ کو پتہ ہے main menu میں window پہ کلک کر بھی اس کو display کر سکتے ہیں جو ہمیں effects پہ کلک کریں گے تو ہمیں black and white effect search کرنا ہے تو یہاں black and white لکھ لیں چونکہ black میں بہت سارے options ہیں تو white سے search کرتا لکھنے پر آپ black and white effect مل گیا آپ drag کر کر اپنی ویڈیو پر drop کر دیں اب دیکھیں آپ کی ویڈیو black and white ہو چکی ہے میں play کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اچھا اب اس کا ایک problem یہ ہے کہ آپ کی پوری ویڈیو black and white ہو جائے گی بعض ایک بہترین option یہ ہے کہ ایک افیک پہلے ختم کر گا اس کے لئے کیا کر ہوں پر اپنے 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 ویڈیو کلک کر دوں گا اب یہاں پر اپنے پروڑکٹ ویڈیو میں آئیں گے اور یہاں نیچے نیو پر کلک کر کلک اپنے اپنے ایڈجسمنٹ پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک لئے آپ کے سامنے آ گئی ہے ایڈجسمنٹ لئے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جتنی بھی لئے ہوں تو ساری کے افیٹ کے نیچے آجاتی ہیں جو اپلائے کریں گے اب دیکھتے ہیں میں ایڈجسمنٹ لئے اس کو میں ڈریک کر کے ایڈجسمنٹ لئے پر کلک کر دی اب دیکھیں جتنا ایڈجسمنٹ لئے کے نیچے ہے وہ بلیک ان وائٹ ہے لیکن جو ہی اس سے باہر نکلے گا یہ کلر ہو جائے دیکھتے ہیں اور دیکھیں جو ہی ایڈجسمنٹ لئے ختم ہوئی آپ کی ویڈیو کلر ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایڈجسمنٹ نظر آئے پھر بلیک ان وائٹ ہو تو اس ویڈیو کلر آگے کی طرف موو کر دیں گے آپ یہ دیکھیں اگر ہم یہاں اس کو رکھتے ہیں میں پلے کرتا ہوں تو کلر پلے ہو رہا ہے جب بھی ایڈجسمنٹ لیئر آئے گی تو بلیک ان وائٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ ویڈیو کے ان در مختلف ایریاز میں کلر اور بلیک ان وائٹ کا افیق لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ پوری بلیک ان وائٹ آئے تو آپ اس کو یہاں پر کھینج کے اتنا دیوریشن کر دیں جتنا آپ یہ ویڈیو کلپ کا ہے تو پورا بلیک ان وائٹ ہو جائے گا اب اس میں ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اگر آپ اس ایڈجسمنٹ لیئر کو سیلیٹ کریں تو یہاں پر افیق کنٹرول کے اندر آپ کو بلیک وائٹ کا آپ نظر آئے گا یہاں اس کے ماس بھی موجود ہیں اگر آپ ماس پر کلک کریں تو یہ دیکھیں سکرین پر آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی خاص سائز میں بنا لیں جتنا آپ چاہتے ہیں میں اتنا رکھ لیا اب آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں تو جو ایریا اس سرکل کے اندر آئے گا اس سے باہر والا جو کلر آئے گا play کر دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس طرح کا افیق بھی آپ دے سکتے ہیں اب اس کو یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک انورٹیڈ کا option ہے اگر آپ اس کو کلک کر دیں اب اس سرکل کے اندر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کلر آئے گی اس کے باہر باہر بلیک اور وائٹ آئے گی اس کا اپنا ہی افیق ہے یہاں پلے کر کر دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ مختلف قسم کے یہاں پر ماسک بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں اس ماسک کس کو یہاں پہ رکھ کے کسی بھی ایریے میں اور پہلے تو میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ یہاں تک رکھ لیتا ہوں آدھی ویڈیو میں اور اس کو بھی میں یہاں پر باہر تک لے جاتا ہوں تھوڑا سا یہاں تک اور اس والے کو بھی تھوڑا سا باہر کی جانب اور اس کو بھی باہر اس طرح کر دی اب پلے کر دیکھتے ہیں جی ہم آپ دیکھیں آپ کی آدھی ویڈیو جو بلیک ان وائٹ آ رہی ہے اور آدھی کلر اس کو بھی کی بورٹ سے سلک کر 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 ہوں اور اس طرح پین کے ذریعے آپ کو خاص شکل بھی بنا سکتے ہیں میں پین ٹول لیتا ہوں اور اس کی ذریعے آپ چاہیں تو کوئی خاص شکل بنا سکتے ہیں میں جیسے کہ یہاں پہ تقریباً اتنے ایریے میں ایک یہ ٹرائنگل سا بنا دیئے میں نے اور آپ چاہیں تو اس کو بھی ان ویڈیڈ پر کلک کر کے اولٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اس طرح ایک چھوٹے سے افیکٹ کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو کے مختلف قسم کے خوبصورتی اور مختلف قسم کے افیکٹ پیدا کر سکتے ہیں آج میں آپ کو کچھ سکرین پر افیکٹ دکھاؤ گا کہ ہم کلرز کے ساتھ کھیل کر بہت زبردست قسم کے افیکٹ جو ہیں اپنی ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں دو لوگ چل رہے ہیں اور ساری ویڈیو جو ہے جب ان کے جو کپڑے ہیں جو نظر آرہ رہے ہیں اور جو فلاور ہیں وہ یلو کلر کے نظر آرہ ہیں بہت ہی زبردست قسم کے افیکٹ پیش کر رہے ہیں یہ افیکٹ کیسے بنے ہیں پریمیر پرو کے اندر آج کی ویڈیو میں سکھیں گے تو آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دو دو پروجیکٹ وینڈو کے اندر میں دو ویڈیو کلپ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو امپورٹ کیا ہوا ہے اگر آپ یہ ہی کلپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے پریکٹس کے اندر تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو انکا لنک مل جائے گا وہ سے آپ ان کو فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پریکٹس جاری رکھ سکتے ہیں اب ہم اس ویڈیو کو جو کلر فل ہے بلیک ان وائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لیئر اس کے بعد یہاں فل ایچ سائز آ رہا ہے اگر نہ آ رہا ہو تو آپ یہ ویڈیو دے دیں اب یہاں پر جو سائز فل ایچ دی کار وہ ہی رکھیں گے اور صرف آپ کو OK کرنا جو ہی آپ OK کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر ایک سکرین آپ نظر آ رہی ہے پروڑیکٹ وینڈو میں اس کو ڈرائگ کر کے آپ اپنی ویڈیو کے اوپر ور ٹریک پر رکھ دیں اور اس کا ڈیویشن بھی اتنا کر دیں جتنا آپ ویڈیو کا کلپ ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک اپلائی کرنا ہے اس اپلائی کرنے کے لئے ایسی پروڑیکٹ وینڈو کے اندر ایروز اس پر کلک کروں گا اور اپ 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 سرچ کریں اپ اپ کلر اپ دیکھیں لیو کلر اپ اپ اس اپ اپ اوپر رکھ دیں جو ہی اپ اس کو اڈجسمنٹ لیر کے اوپر رکھیں گے تو کوئی افیکٹ تو یہاں نظر نہیں آیا یہاں دیکھیں آپ جیسا کریں گے یہاں آپ سورس وینڈو میں افیکٹ کنٹرول پر کلک کر کے یہاں دیکھیں لیو کلر کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کو اماؤنٹ آف ڈی کلر کا جو آپشن ہے وہ زیرو پہ ہے اس کو آپ انڈر پہ کر دیں یہ دیکھیں اور یہ سارا کا سارا بلیکن وائٹ ہو چکا ہے اب اگر آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں گے تو یہ سارا سارا کلپ جو ہے بلیکن وائٹ ہے دیکھیں اب چاہتے ہیں کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ بلیکن وائٹ نہ ہو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے یہاں دیکھیں کلر ٹو لیو اس کے آگے ایک آئی ڈروپر بننا ہے آپ اس پر کلک کریں اور یہاں پر اس پر بلیو کلر پر آپ کلک کر دیں یہاں پر کلک کریں اب آپ دیکھیں وہ کلر بلیو جو ہے وہ نظر آ رہا باقی سارا بلیکن وائٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کچھ شیڈوز آ رہے ہیں اگر اگر آپ کو یہ شیڈوز صحیح کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کر یہ ہے یہاں دیکھیں میچ کلر کے اوپر یوزنگ آر جی بھی لکھا ہوا ہے اس کو آپ ہٹا کے یہاں سے سیلٹ کر رہے ہیں یوزنگ ہیو ہیو بھی کہتے ہیں کلر کو یہ سیلٹ کریں گے تو یہاں بڑا اچھا افریکٹ آ جائے گا مزید اگر آپ نے اس کو بہتر کرنا تو اس کی ٹولرینس اور ایج سوپنیس کو چینج کر کے آپ اچھ ہرزل لے سکتے ہیں اب آپ پلے کر کے دیکھیں آپ دیکھیں آپ کی ساری ویڈیو بلیکنڈ وائٹ ہے صرف ان کے جو کپڑے ہمیں سلٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے نیلے نظر آ رہے ہیں یہاں پار ایک چیز آج آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں جب آپ اس کا پریوی دیکھیں اور اوپر دیکھیں آپ کو ریڈ کلر کے ایک لائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پریوی جو ہے رینڈر نہیں ہے جب آپ اس کو پلے کریں گے تو یہ اٹک اٹک چلے گا اگر آپ اس کو رینڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل کی بورڈ سے دفعہ اینٹر پریس کر دیں تو یہ اس کی رینڈرنگ شروع ہو جائے گی تھوڑی سی پروسسنگ ہوگی اور یہ جو ریڈ کلر ہے یہ چینج ہو جائے گا گرین کلر میں یا ییلو میں اب دیکھیں وہ جو ریڈ کلر تھی وہ گرین میں شفٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی رینڈرنگ ہو چکی ہے پریویو کی اور اب آپ کا یہ اٹک اٹک کے ویڈیو نہیں چلے گی بلکہ صحیح طرح سے پریویو نظر آئے گا یہ دیکھیں آپ کے ایک اور کام کریں گے اس ویڈیو کی یہاں سے میں ہٹا رہا ہوں اور اس کی جگہ میں دوسرا ویڈیو کلپ جو ہمارے پاس موجود ہے پھولوں والا وہ یہاں پر رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے ڈیویشن کے مطابق ایڈجسمنٹ لیئر کو میں یہاں سیٹ کر رہا ہوں اب ایک کا میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے ایڈجسمنٹ لیئر کو سیٹ کر کے یہاں پر آئی ڈروپر کو دوبارہ سیٹ کرنا ہے اور اب میں نے یہاں سے ییلو والا کلر جو ہے وہ چوز کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ کو بڑا کر کے دکھا ہوں تو تھوڑا سا اس میں آپ کو پرابلم نظر آئے گی پھولوں میں یہاں پر اگر آپ اس کے مزید سیٹنگ اچھی کرنا چاہتے ہوں تو یہاں پر ایک تو آپ ہیو کو ہی سلیٹ رکھیں گے اور ٹولرنس کو بھی چینج کر سکتے ہیں میں ٹولرنس کو ٹین پر کر رہا ہوں اب اپنی ویڈیو کا پلے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو افیکٹ نظر آ رہے ہیں سارا کا سارا چیزیں بلیکنڈ وائنٹ ہے صرف یہ یلو فلاورز ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں موف کرتے ہوئے دوستو آج ہم آپ کو بڑا زبردست قسم کا ایک ٹیکس کا افیکٹ سکھائیں گے آپ سکرین پر دیکھیں آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے کلرز جو ہیں وہ موف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ٹیکس افیکٹ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے Adobe Premiere Pro میں بنایا گیا ہے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم یہ ٹیکس افیکٹ اپنے نام سے کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پروجیکٹ وینڈو کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور اگر آپ چاہیں کہ یہ ویڈیو کلپ آپ بھی جوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پہ کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ میں یوز بھی کر سکتے ہیں اب اس کلپ کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر میں نے ٹائم لائن میں لا کے اس کو ڈراؤپ کر دیا ہے اب آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں تو سیمپل سا ایک کلپ ہے جس میں کلرز موو کر رہے ہیں نیکس ٹیپ مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنے پروجیکٹ وینڈو کے اندر نیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں جب منیو نہیں کرنا صرف اوکے پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے جو ہے بلیک سکرین آجائے گی یہ بلیک ویڈیو ہے آپ اس کو بھی ڈراؤپ کر دیں اپنی اس ویڈیو کی اوپر والے ٹریک کے اوپر یہاں پر اور اس کا ڈیوریشن یہاں پر اتنا کر دیں جتنا کی ویڈیو کلپ کا ہے یہ آپ نے کام کر لیا ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں ٹولز میں سے ٹیکس کو سلٹ کرنا ہے اور اپنی سکرین پر کلک کر دینا ہے اور ٹیکس ٹیکس کو ٹائپ کر دینا ہے میں یہاں کچھ ٹیکس ٹائپ کروں گا یہ جو میں نے ٹیکس ٹائپ کر لیا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ سیمپل یہاں پر اوپر وینڈوز میں سے کلک کریں آپ یہاں پر ایسینشل گرافکس جو ہی آپ کلک کریں گے آپ کی رائٹ سائیڈ پر ایک وینڈو کھل چکی ہے آپ اس وینڈو میں یہ کریں اوپر دیکھیں یہاں لکھا ہوا ایڈٹ آپ ایک دفعہ اس پر کلک کر دیں تو یہاں آپ کے جتنے بھی ٹیکس کی اور اس کے بعد اس کسکرین پر سینٹر کرنے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ سینٹر میں آ چکا ہے سائز اب اس کا جتنا بڑا کرنا چاہے یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اسکو کچھ اس سائز میں لے آتا ہوں اور یہاں سینٹر میں لکھ لیتا ہوں تو بہرحال آپ جتنا اپنیvention Campaign سے اس کا سائز کرنا چاہے کریں جو بھی اس کا اپنے حساب سے adjustment کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں یہاں پر اسکو رکھ رہا ہوں اور اگر آپ اس کا فاؤنٹ چینج کرنا چاہیں میں نے اس کو ایک بولڈ فاؤنٹ دیا ہوا ہے گل سینس الٹرا بولڈ یہاں پہ کلک کر کے آپ کوئی بھی بارال فاؤنٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں بیشمر فاؤنٹس ہیں نیکس آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں آپ کو ایک افیکٹ اپلائے کرنا ہے آپ سلکٹ کریں گے اپنی بلیک ویڈیو کو اور بلیک ویڈیو کو کرنے کے بعد سلکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر ٹریک میٹ کی کے نام سے ایک افیکٹ ہے یہاں پر دیکھیں پروجیکٹ ویڈیو پر کلک کریں اور یہاں افیکٹ پر کلک کریں یہاں آپ لکھیں ٹریک میٹ کی اب ٹریک لکھا تو دیکھیں ٹریک میٹ کی آ گیا آپ اس کو سلکٹ کرنے کے بعد ڈریک اینڈ ڈراب کے ذریعے بلیک ویڈیو پر یہاں پر اپلائی کر دیں گے افیکٹ اپلائی ہو چکا ہے لیکن تبدیلی کوئی نہیں ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورس ویڈو میں افیکٹس کنٹرول میں جانا ہے اور یہاں دیکھیں ٹریک میٹ کی کے نام سے ایک افیکٹ آ چکا ہے یہاں پر آپ نے اس کو آپشن کو سیلٹ کرنا ہے میٹ کی جگہ پر ویڈیو 3 آپ یہ دیکھیں آپ کا کچھ چینج ہو گیا سکرین پر اور نیکس آپ نے کام یہ کرنا ہے یہاں لکھا ہے ریورس اور اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا ہے جی یہ کام ہو گیا آپ کا اس کو میں کلوز کرتا ہوں پریوی والی وینڈو کو میں ٹلٹ کی دبا کے میکسیمائز کرتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی شورٹ ٹائم کے اندر آپ نے ایک زبردست قسم کا افیکٹ بنا لیا ہے اس طرح آپ اس کی بیگرونڈ میں کوئی بھی ویڈیو لگا سکتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر بنا کے کوئی افیکٹ کر سکتے ہیں دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ موجود ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کیمرہ یا موبائل لے کر ویڈیو فوٹیج بنا رہے ہوتے ہیں چونکہ ہمارے پاس گمبل نہیں ہوتی یا بعض اوقات جو کیمرہ ہے وہ ٹرائپود پر فکس نہیں ہوتا تو جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی موبمنٹ کی وجہ سے ویڈیو میں سٹیبلیزیشن نہیں رہتی اور ویڈیو موب کرتی ہے اور جب ادھر ادھر ہلتی ہے تو فوٹیج جو ہے بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے اور اڈابی پریمیر پرو میں ایک ایسا فنکشن ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ہلنے والے کیمرے کی جو موبمنٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس عمل کو ویڈیو سٹیبلیزیشن کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک ویڈیو کو سٹیبل کر سکتے ہیں تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک موبائل فون سے ہاتھ میں پکڑ کے چھوٹے کسی فوٹیج بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے جس میں اچھا خاصا ہاتھ جو ہے وہ ہل رہا ہے اور ویڈیو میں ایک اچھی خاصی جو موبمنٹ ہے یا ڈسٹربنس ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں امپورٹ کر کے رکھا ہوا اور اس کو ٹائم لائن میں میں یہاں پر ڈریک کر کے ڈراب کر دیتا ہوں اب اس میں آڈیو بھی ہے آڈیو کے میں ضرورت نہیں ہے لہٰذا ہمیں رائٹ کلک کر کے اور اس کو ان لنک کر دیتا ہوں اور آڈیو کے یہاں سے میں ریموو کر رہا ہوں اب اس فوٹیج کو ایک دفعہ میں پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فوٹیج جو ہے کافی ہل رہی ہے جب ہم اس کو ادھر ادھر موو کرتے ہیں تو کافی زیادہ ڈسٹربنس ہے ہاتھ کے ہلنے کی وجہ سے ویڈیو میں سٹیبلیزیشن نہیں ہے یہ دیکھیں اچھی خاصی پرابلم نظر آتی ہے اس طرح آپ کی فوٹیج جو ہے پروفیشنل نظر نہیں آتی اب ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو میں اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کروں گا کیونکہ ایک طرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ فوٹیج جو اصل کیمرے سے بنی ہے اور ایک طرف میں وہ دکھانا چاہتا ہوں فوٹیج آپ کو جو ہم نے سٹیبلیز کی ہے لہٰذا سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ اس فوٹیج کو یہاں پر افیکٹ کنٹرول کے ذریعے میں یہاں پر سکیل پر جاؤں گا اور سکیل ہنڈر پرسنٹ کی بجائے میں یہاں پر فوٹی فائی پرسنٹ پر کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں فوٹیج چھوٹی ہو گئی ہے اب میں آرٹ کو پرس رکھ کے اس کی ایک ڈپلیکٹ کاپی اوپر والے ٹریک میں لے لیتا ہوں تو یہ دو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں یہاں پر اب ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھنے کے لیے یہاں پر ایک کو میں موو کر کے اس طرف رکھ دیتا ہوں اور دوسری کو میں موو کر کے اس طرف رکھ دیتا ہوں بلکل ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تاکہ آپ کو نظر آتی رہیں یہ دیکھیں فیلحال تو یہ دونوں ایک جیسی ہیں اب میں یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ جو رائٹ سائیڈ واری فوٹیج ہے اس کو میں سٹیبلائز کرنے لگا ہوں تاکہ دونوں کو آپ کمپیریزن کرسے اس مقصد کے لیے آپ پروجیکٹ وینڈو میں یہاں جا کے ایروز پر کلک کریں گے اور یہاں پر جائیں گے افیکٹس میں افیکٹس میں جا کے یہاں پر آپ ٹیکس باکس میں ٹائپ کریں گے سٹیبلائزیشن تو جو ہی آپ یہاں پر سٹیبلائز ٹائپ کرنا شروع کریں گے یہاں دیکھیں آپ کے سامنے آجے گا وارپ سٹیبلائزر اس کو اپنے پکڑ رہا ہے اور اس کو ڈریک کر کے اوپر والی فوٹیج میں یعنی جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یا ٹریک ٹو پہ ہے اس میں ڈال دینا اب آپ دیکھیں سکرین پر آپ کو کچھ پروسیسنگ نظر آئے گی اب ظاہر ہے اس پروسیسنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پروسیسنگ کے انحصار فوٹیج کی جو ڈریکشن ہے اس پہ اس کی کوالیٹی پہ اور آپ کی ویڈیو کی سپیڈ پہ ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں میں یہاں پر ویڈیو کو پاوز کر کے جو ہی پروسیسنگ ختم ہوتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں لہن یہ پروسیسنگ مکمل ہو چکی ہے اب آپ نے اگر اس کی مزید کو سیٹنگ کرنی ہو تو اس کو سیٹنگ کر کے فوٹیج کو اگر آپ سورس وینڈو میں ایفیکٹ کنٹرول پہ کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں وارپ سٹیپ لائزر پر بہت ساری چیزیں ہیں اس کو آپ کر کر کے دیکھئے گا اور یہاں سموتنس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت سارا فرق پڑتا ہے اور یہاں پر یہاں پوزیشن کو سلیٹ کر کے اور ان چیزوں کو سلیٹ کر کے آپ مختلف قسم کے ایفیکٹس لے سکتے ہیں یہ آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی ویڈیو کو سٹیبلائز کیا ہے تو ریزلٹ کیا ہے اس سلسلے میں ہم اپنے پروگرام وینڈو کو ٹیلٹ کی پریس کر کے میکسیمائز کرتے ہیں اور ہمیں دونوں فوٹیجز کو اکٹھے رن کرنے لگا ہوں یاد رہے کہ جو آپ کی لیفٹ سائیڈ پر فوٹیج ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہے جو رائٹ سائیڈ پر فوٹیج ہے اس کو سٹیبلائز کیا گیا ہے اب دونوں میں فرق بڑا واضح محسوس ہوگا میں اس کو پلے کرتا ہوں دیکھئے دیکھیں کیامرا ہل رہا ہے اور دوسری فوٹیج میں کیامرا نہیں ہل رہا ہے دیکھیں اس طرح آپ کی فوٹیج میں پرفیشنل لک آتا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھا خاصا سٹیبلائز کر دیا ہے اگر آپ پاس گمبل نہیں ہے یا ٹرائپوڈ پر فکس نہیں ہے تو آپ اس طرح اپنے سسٹم کے ذریعے اپنے ویڈیو سٹیبلائز کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہت زبدردس قسم کا فرق آیا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اس میں سے کچھ آپ نے نیا سیکھا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کو لائک بھی کیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ